اسلام علیکم لیکچر وان ون فائیو سٹارٹ کرتے ہیں جی کیا فائیو کا پارٹ اے جی ڈسکاؤنٹ ریٹ کہا تھا یہ ذرا ریوائز کریے گا ڈسکاؤنٹ ریٹ والی بات آپ کو آئے فرس سکسٹین میں یاد ہوگی لیسی یوز کرتا ہے لیسر والا امپلیسٹ ریٹ اور اگر وہ اس کو پتا نہ ہو تو اپنا انکریمنٹل بارنگ ریٹ استعمال کرتا ہے لیسر جو سیمپل لیسر ہوتا ہے وہ امپلیسٹ ریٹ ہی یوز کرتا ہے اور مینفیکچرے ڈیلر لیسر جو ہے وہ ہائر آف امپلیسٹ ریٹ یا مارکٹ ریٹ استعمال کرتا ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مثال کے طور پر ڈیلر ہے نا کار شو روم والے یہ بھی ہو سکتا ہے کار شو روم والا یہ بھی لیسر ہو سکتا ہے خود یا ہانڈا والے بھی لیسر ہو سکتے ہیں ایسے یہ نا اچھا اب ایک سوال آپ کو یاد ہوگا ہم نے اینڈ اینڈ پہ کیا تھا جب آئی فرسولہ تو ختم ہو چکا ہوا تھا جس کے اندر ہم نے ایک بات اگلی بھی کی تھی کہ سیل کو کس پہ بک کرنا ہے پاس پیپر اب فیفٹین تھا غالبا جھرہ چیک کریں جھرہ چیک کر لیں بکنگ آف سیل ایک سوال کیا تھا نا جس کے اندر سیل کو بک کیا تھا ہم نے کہا تھا جی وہ ایک ہی سوال کے اندر یہ مسئلہ آیا تھا ہم نے کہا تھا جی لور آف پیر ویلیو یا پی وی آف ایل پی کے اوپر ریکارڈ کرتے ہیں ایسے یہ ملا ہے سوال یا نہیں ملا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن لور آف لور آف فیر ویلیو اور ٹی وی آف ایل پی لکھا کرتے تھے نا ہم سیل کیا کہ یہ لکھا کرتے تھے نا یہ کبھی اس طرح سے اپلائی نہیں ہوا تھا ہمیشہ کام سہی ٹی چلتا رہتا تھا لیکن ایک دن ہم نے ایک سوال کیا تھا جس کے اندر یہ مسئلہ آیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ سیل بک کرتے ہوئے وہ ورکنگ کرنا پڑی تھی خیر چلیں میں اس کے ساتھ ریفر کر دیتا ہوں اب وہ سوال دوبارہ دیکھ لیجئے گا یوزنگ مارکیٹ ریٹ یہ ایک تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر سوال میں ریٹ مسنگ ہے یاد ہے ریٹ مسنگ ہوتا تو کیا کرتے تھے اگر ریٹ مسنگ ہوتا تھا مسنگ فگرز کی ذرا ٹیڑا لکھا ہوئے ہم لیسر والا فارمولا یوز کرتے تھے لیسر والا فارمولا کیا ہوتا تھا جی اس کے اندر ہم امپلیسٹ ریٹ ہی یوز کرتے تھے ٹھیک ہے نا چاہے فارمولا کا ہوتا تھا فیر ویلیو پلس آئی دی سی آف لیسر ایس ایکول ٹو پی بی آف ایل پی پلس پی بی آف یو جی آر گی اور اگر ریٹ ایمپلیسٹی یوز کرتے تھے اور اگر مینفیکشری ڈیلر لیسر ہوتا تھا تو یہی ایمپلیسٹ ریٹ یوز کرتے تھے بس آئی ڈی سی کو کیا کر دیتے تھے زیرو لے لیتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب ایمپلیسٹ ریٹ یوز کر کے ہماری آہ میسنگ فگر نکل آتی تھی ایمپلیسٹ ریٹ یوز کر رینٹل نکل آتا تھا لیٹ سے تو پھر سوال کرتے ہوئے ہم جے اس رول کو لگاتے تھے اس رول کو سوال کس سے کرنا ہے جی ہائر آف مارکٹ ریٹ یا آہ یا ایمپلیسٹ ریٹ اب ہمارے ہر سوال کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ ایمپلیسٹ شاید ہائر نکل رہا ہوتا تھا جس وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ نہیں آتا تھا ہمارا سوال بھی اسی پر ہو جایا کرتا تھا مارکٹ ریٹ کے اوپر وہ ہائر ہوتا تھا ہمارا سوال بھی مارکٹ ریٹ پہ جاتا تھا اور فیئر ویلیو اور پی وی میں سے بھی وہ ہائر ہوتا تھا سوال بھی بک ہوئے ایک سوال کے اندر ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ایمپلیسٹ ریٹ یوز کر کے رینٹل نکال لیا اس کے بعد پھر ہم نے سوال کو جب کرنا چاہا تو اس وقت جو ہے وہ ہائر ریٹ ایمپلیسٹ نکلا تو سیل بک کرتے ہوئے ہم نے ایمپلیسٹ جو ہائر ہوتا ہے لیکن سیل کو تو ہم نے فیر ویلیو یا پی وی آف ایل پی یوزنگ مارکٹ ریٹ یہ ایک چھوٹی سی بات ہم نے کی تھی تو یہ ٹیبل اصل میں پورا نہیں تھا اس ٹیبل کو ہم نے پورا کر لیا تو اس ٹیبل کو ابھی پورا کر لیں ریوائز تو پرانی بات آپ نے کی تھی اس کے ساتھ ریفر کر لیں آپ آہ پاس پیپر ہاں جی پاس پیپر لب گیا نا پاس پیپر کسٹن نمبر پتہ نہیں کونسے لیکچر میں کیا ہوگا پارٹ ٹو ہاں ظاہر ہے لیز میں نہیں کیا تھا نا بات نہیں کیا تھا پارٹ ٹو ایسے ہی ٹو ٹی والا ٹو رومن ٹھیک ہے جی اچھا چلیں جی اب آجیں ذرا یہ ہمارا آج کا پلان ہے جس کو ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی پارٹ اے ہے یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے لیکن یہ سب کچھ سے پریشان نہ ہو یہ ایسے ہی ہے چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں میں آگے پچھوں کو ریکارڈنگ ہونے سے بتا رہا تھا پہلے کہ جیسے ہی آئے فرس پتہ نہیں لکھا ہوا ہے تو صرف آپ کو ایک پیج دکھانا ہے کہ اس پر پاس پیپر انیلیسز ہوا گا کہ کونسی چیز کا سوال ہے کونسے والا ایسے ہی آہ کیسے سوال سال کرنا ہے اوورال پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ایسی طرح سے ایک لائن بتانی ہے کہ کانٹریکٹ ایسٹ کو صرف کیا چیز ہے اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بس ایک جب وہ لائن کے اندر لکھی ہوئی ہیں اس لئے زیادہ چیزیں نہیں ہیں پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے بس زیادہ ٹائم ہمارا ہی آئے فرس سولہ پر زیادہ سا لگ جانا ہے تو یادہ ایک گھنٹہ شاید لگ جائے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ والا پیج میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے اوپر ہم نے جو کرنا تھا وہ بھی کر لیا ڈن ہو گیا جی صحیح ہے اب نیکس کیا ہے جی نیکسٹ ہے لہسانی والا پیج نمبر وانٹی تو اپن کر لیں وولیوم ون میں جی پیج وانٹی تو پیج نمبر سکھ سکھ لہسانی لیمٹید لیز این ایسٹ فام خان لیمٹید فروم فالووی آردہ ٹرمز افلیز ایگریمنٹ جی لہسانی نے خان لیمٹید سے ایسٹ لیا ہے ریکوائرمنٹ ہے لہسانی کی کتابوں میں بھی جا وہ اس کے بھی ریلیمنٹ ایکسٹریکٹس بنا دو ٹھیک ہے ریلیمنٹ ایکسٹریکٹس آف فائنینشل سٹیٹمنٹس اور جنرل انٹریز کر دو خان کی کتابوں میں ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ورکنگ کروا دیتا ہوں انٹریز کروا دیتا ہوں لہسانی کی پھر ورکنگ کر لیتے ہیں لیسر کی اس کے بعد پھر انٹریز جائے سلوشن سے آپ ایک نظر دیکھ لینا ٹھیک ہے ذرا رویین ہے ایک بار یہ رویین کر لیں گے کچھ چیزیں یاد آ جائیں گے اس کے بعد پھر تھوڑی سی آئی ایس ٹویل ورلیسر کی مکسنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر بس اس کی دسکشن یہی ہے جو رہتی ہے اچھا جی اب سوال میں کہتا ہے فیئر ویلیو ایسٹ کی چھہ سو پچیس ہے اور آئی ڈی سی پیڈ بائی لیسر آئی ڈی سی پیڈ بائی خان لیمیٹی لیسر ہے نا ایک لاکھ ہے اور ڈسمنٹلنگ کاسٹ ایٹ ڈا اینڈ آف لیس ٹرم بی کمیشنگ یہ بھی رہتا تھا نا پڑھ لیا ہوا ہے یہ بھی بیچ میں آ جائے گا اور فردہ انفرمیشن ہے کہتا ہے لاسانی لیمیٹیٹ ریم بسڈ 60% آف آئی ڈی سی ٹو لیسر اس کا مطلب آئی ڈی سی آف لیسی آئی ہے بولو آئی ڈی سی آف لیسی کتنی ہے جی سکسٹی پرسند ہے تو سکسٹی تھاؤوزنڈ بولو اور آئی ڈی سی لیسی کی اگر سکسٹی تھاؤوزنڈ ہے تو آئی ڈی سی لیسر کی کتنی ہوگی پھر آئی ڈی سی آف لیسر چالیس در ٹھیک ہے جی اگر یہ الگ الگ پتہ لگ گئی ہے تو میرے خیال سے اب ہمارے پاس ہمارا اس لائن کا کوئی اب کام نہیں رہ گیا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اب نیکس پڑھو گیرنٹیڈ اینڈ انگیرنٹیڈ ریجیل ویلیو واس بیس اینڈ تیس یعنی ٹوٹل کتنی ہے پچاس ریجیل ویلی ٹوٹل کتنی ہے کبھی سوالوں کے اندر پچاس دے کے ایک بیس دے دیتا تھا کبھی سوالوں میں پچاس دے کے تیس دے دیتا تھا آج اس نے دونوں الگ الگ دے دیئی اچھی بات ہے اس کے بعد انکریمنٹل بارنگ ریٹ آف لیسر ساری لیسی واس ٹین پرسنٹ ایٹ ویل بی یوز فور ڈسمنٹلنگ یہ اس نے خود بتا دی ہے ٹھیک ہے اور خان لیمیٹیڈ ڈیزائیڈ ریقوائیڈ ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آف ریٹ آف کسے کہتے ہیں جی امکلیسیٹ کو کاسٹ آف کیپیٹل یہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو کوئی مطلب کاسٹ آف کیپیٹل ڈیٹ کو دیکھتے ہو ریٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے جی لیس ٹرم کتنی ہے پانچ سال تو یہ ہمارا سوال ہے جی اب اس کا جواب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے ٹاپ پر لکھیں کہ رینٹل میسنگ ہے سوال میں رینٹل ہے رینٹل میسنگ ہے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے رینٹل میسنگ ہے اور رینٹل میسنگ ہے تو لیسر والا فارمولا امپلیسیٹ ریٹ یوز کرتے ہوئے ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے رینٹل ٹھیک ہے جی تو فیر ویلیو آف ایسٹ ہے چھہ سو پچیس آئی ڈی سی آف لیسر ہے چالیس تھاؤزر میں کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد رینٹل میسنگ ہے اس کو ایکس ازیوم کر لیں اور ریٹ کون سوالا جی فیفٹین پرسنٹ والا ٹھیک ہے اور لیس ٹرم کتنی ہے پانچ سال جی کسن اچھا اب اینڈ پہ نا ایک کام یہ بھی کرنا ہے بورڈ کی جب بورڈ پڑا ہو جانا تو ایک پکچر یہاں سے وہ جو اب بناتے نہیں ہوتے آپ لوگ وہ بھی کر دیجئے گا وہ پھر گروپ میں شیئر بھی کر دیجئے گا کوسٹل نمبر سکس ہے پہ نمبر وان ایٹی ٹو نام اس کا لاسانی لاسانی سوال جی اب سب سے پہلی ورکن ہمیں کیا کرنی پڑے گی ورکنگ زیرو کا کرتے تھے لیکن چلو آپ تو ورکنگ وان لکھیں پیپر ہے نا ورکنگ وان کریں گے جی آپ نے شیئر ویلی آ رنٹل مسنگ لیں مسنگ رنٹل کے لیے آپ برکن کر لیں جی جی بچھو پیر ویلی آف ایسٹ کتنی ہے جی 625 625 ڈریکٹ رہا ہوں مہر ٹکا نا ڈیڈیڈیسی آف لیسر جی اس کے بعد ڈیڈی پتہ ہمیں ڈیڈیر ہوا لیکن ڈیڈیر میں یہ تو بتا ہے نا ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے کہیں پہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا تو یہ بھی عزیوم ایریئر میں کر لیں پہ ٹھیک ہے کہیں تو لکھا ہونا چاہیے لسانی سی سی پر سن لیس ٹرم فائی ویرز ٹھیک ہے جی خاموش ہے تو میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اپنا سوال ہے نا لیس ٹرم فائی ویرز ہے اور رینٹلز آر چپ بھی ہو تو یہی کر لیا کریں آسانی کی طرف جایا کریں ٹھیک ہے رینٹلز آر این ایریئر نہ بھی لکھا ہو تو یہی عزیوم کر لینا سہی ہے تو ایکس انٹو جی وان مائنس وان پوائنٹ وان وان پوائن وان فائی بھی کیونکہ ایمپلیسیٹ ریٹ لینا ہے ہم نے اس فرمولا کے اندر اور پانچ سال کی لیسٹہ ہمیں ڈیوائیڈ بائی پوائنٹ وان پائنٹ وان پائنٹ جی اور بھی کچھ ہے لیسر کا فرمولا ہے لیسر کا تو جی آر وی بھی آئے گا اور یو جی آر وی بھی آئے گا جی آر وی بھی آئے گا اور یو جی آر وی بھی آئے گا لیسر کا فرمولا یاد ہے یاد نہیں ہے تو یہ چیزیں کس لیے ہوتی تھیں یہ یہ سمری اوپن کریں گے یہ کتھ زاہر سی بات ہے اب اتنا عرصہ ہو گیا ایک چیز کو پڑھے ہوئے تو یہ نیچرل ہے انسان کو تو بھولے گا ہی جنوں کو نہیں بھولے گا جنہ کوئی بھول جائے گا بلکہ جی تو میں آپ کے سامنے سمری اوپن کرتا ہوں یہ جو سمریز تھیں یہ جو ہماری سمریز تھیں یہاں پہ کہاں پہ گئیں کہاں پہ گئیں بیسے فارمولا اسے پہنچتے پہنچتے مجھے بتا دو فارمولا ہوتا تھا بلکہ ایسے بھی ہم نے لکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے فارمولا ہوتا تھا بولو بولو پہنچتے 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 پ ٹھیک ہے آپ کی اپنی سمری میں بھی ہے یہ تو وہ میں نے آپ کو دکھایا جو میں نے کلاس میں بنایا تھا اپنی کتاب میں سمری اوپن کریں گے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کون سے پیج پہ سمری ہے سمری کون سے پیج پہ ہیں سمریز کون سے پیج پہ ہیں یہ سمریز مل گئی گی یہ دیکھیں پیج نمبر سکسٹی سیون سے سٹارٹ ہو رہی ہے سیمپل لیسر کی فائنیس لیز ہے ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل پلس پی او اگر اونرشیپ ویل ٹرانسور اور ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل ساہ تو میں اپن کر لی جیگا کوئی مسلہ نہیں شکل دیکھتا اس پیミچ کے لئے رینٹل ہű جی تو کہ حسنا , دیکھتا да دیکھتا کھنت پلس رینٹل ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹل ہی پنیان گیا raus , 30 ڈاؤن پیمنٹ پلس رینٹلoin جی نئے تو اس کو کلکولیٹر پر سولو کریں تو ایکس یعنی رینٹل یہ کتنے آرہے ہیں رینٹل کتنا آگیا ہے ون یہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کو راؤنڈ کر لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہماری ہمارا رینٹل نکلا ہے آپ سکون سے اپنی روٹین والی کاروائی کریں تو ون نائنٹی وان اس کو کریں اور اب اپنی ورکنگ ٹو لیس پیہمینٹ اور پھر پریجنٹ ویلی آف لیس پیہمینٹ یاد آ رہے ہیں اور اس کے بعد سکیجول میں ایکس تک کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی انٹو وان پوائنٹ وان فائی ریس ٹو پار مائنس فائی ویسے تو الگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ ڈیلر منفیکچرر لیسر کا سوال ہوتا تھا تو ہم پی وی آف یو جی آر وی کو ریڈ کلر سے لے کر چلتے تھے لیکن پھر بھی اس کو پی وی الگ سے نکالنے تک لے کر چلا کریں ساتھ پی وی آف ایل پی کو کیونکہ جب ہم نے ٹیسٹ لگانا ہوتا ہے پی وی آف ایل پی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیسر کے سوالوں میں پریسیکلی یہ گراس انویسمنٹ اور نیٹ انویسمنٹ لفظ ہے غلط لکھ رہا ہوں میں ٹھیک ہے گراس انویسمنٹ اور نیٹ انویسمنٹ یہ لفظ ہے تو نیٹ انویسمنٹ کو نہیں یوز کرنا ہوتا تھا ہم نے ٹیسٹ کے اندر بلکہ پی وی آف ایل پی کو یوز اس لیے الگ لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے پلس 30 ڈو 1.15 ریس تو پاہر مینس 5 جی آنسر بتا دیں ون ڈبل ڈیرو فائیزا نا پس لیے جی الگ الگ پہلے ایک سٹپ الگ لگ بتا دیں اس کا بتائیں الگ سے پیزن ویلی اوز لیسپیمنٹ کا آنسر بتائیں اور پھر پیزن ویلی اوز جی سکس 50 پلس پیزن ویلی اوز لی آرڈ 10 اور یہ آگیا جناب 66 یہ 665 آیا ہے نہیں 650 اور یہ 10 کیوں یہ غلط نہیں نہیں یہ یہاں تک 650 صرف یہ 50 کیونکہ یہ سیم ہی آنا چاہیے 665 اب ورکنگ 3 بولیں بنایے اسٹالمنٹ پینسیپل 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 انٹرسٹ اور سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا کیا ہوتا تھا جی نیٹ انویسمنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ہمارا نیٹ انویسمنٹ سگر نہیں آیا میرے خیال سے چلیں اچھا جی تو نیٹ انویسمنٹ سے سٹارٹ کریں اور اکتیس انویسمنٹ ہم نے جی بیٹا نیٹ انویسمنٹ کی نیٹ انویسمنٹ کی نہیں بھی ہو سکتی ویسے نورملی ایکوال ہی ہوتی ہے سوالوں کے اندر ٹھیک ہے ہمارے سوال کے اندر اس نے پیر والی ایسا 625 ٹھیک ہے بزار سے اتنے کا مل رہا ہو سکتا ہے یہ تو لیسر کا کمال ہی ہی ہوتا تھا کہ وہ ایسیڈ کی کاسٹ اور آئی ڈی سی کو لیسی سے نکالتا تھا سی تو فیر ویلیو آ آ ایسیڈ پلس آئی ڈی سی ہم کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا تو یہ تو لیسر کا کمال ہوتا تھا جی ڈیڈ یکم جنوری ایکسو ایئر ون ایئر تو آپ اسے لکھے گئے ٹھیک ہے نا ایئر ون جی 665 اس کے بعد 31 دسمبر year one آئے گا تو انسٹالمنٹ پے کرو گے 191 انٹرس کتنا آتا ہے 15% کے ساب سے 90 98 جی ہنڈرڈ کا تو باقی کا نائنٹی ون اور یہ پائی سیونٹی انہیں دو سال کا مانگائش آئے دوسرا سال آپ گھر پہ کر لیجئے گا میرے خیال سے کہ ایک ہی سال ایک ہی سال ہے جی ون نائنٹی یہ ون نائنٹی ون کی انسٹالمنٹ ہے اور چھے سو چالیس کے اوپر پندرہ پرسنٹ ہے یہ کچھ گلتی کی ہے آپ لوگوں نے کیا گلتی کی ہے چیک کریں چیک کریں کیا گلتی کی نہیں صحیح نہیں ون نائنٹی ون ہم سوال کریں پہلے کس کے حساب سے کریں پہلے لیسی کے حساب سے کر لیتے ہیں چلیں اب یہ سکس سکسٹی فائی اور یہ ورکنگ چلیں اب لیسی والا لیسر والا چل رہا ہے پھر سوال لیسی والا نہیں چل رہا پھر ٹھیک ہے نا نیٹ انویسمنٹ میں نے انڈ پہ کیا تھا ٹھیک ہے دونوں کے حساب سے کرنا تھا لیکن چلو جی تو کیا گیا جی یہ ایک ہی کافی ہے ٹھیک ہے 31 سمبر اب پہلی انٹری کیا بنے گی لیسر والے سوال کی پہلی انٹری کیا ہوتی تھی جی بولیں پہلی انٹری ہوتی تھی بولیں بولیں ڈیز ریسیویبل ڈیبیٹ نیٹ انویسمنٹ والی اماؤنٹ سے ایسٹ کریڈٹ پیر ویلیو سے اور آئی ڈی سی بار او بار جنرل انٹری کے اندر آ جاتی تھی ٹھیک ہے تو بس یہی انٹری ایک کر لیں یا کم جنوری انٹری میں کر رہا ہوں یا کم جنوری یئر وان پر جی بیٹا لیس ریسیویبل ڈیبیٹ ایسٹ کریڈٹ لیکن یہ تو تب جب جب فائنس لیس ہو اب فائنس لیس چیک کرنا ہے تو پی بی آف ایل پی سامنے پڑا ہوا ہے نہیں گیون اکنومک لائف نہیں گیون یوسفل لائف وہ تو چیک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ویسے اونرشپ ٹرانسور ہو رہی ہے واپس اس کو وہ چکر بھی کوئی نہیں ہے تو پھر ایک ہی بچتا ہے معاملہ وہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے چھہ سو پچاس کو ڈیوائیڈ کرو چھہ سو پچیس تو اسو سے بھی اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ لیس فائنس لیس ہے تو اس لیے فائنس لیس میں ایسٹ کتابوں سے نکل جاتا تھا ٹھیک ہے ایسٹ کریڈٹ اور کیش کرتے تھے ہم آئی ڈی سی والی اماؤں سے اور میں نے کہا تھا اس میں کچھ بھی بیلنسنگ نہیں نکالنا آپ نے لیس ری سیبل کو ریکارڈ کرنا ہے نیٹ انویسمنٹ پہ کتنی نیٹ انویسمنٹ 665 ایسٹ کو ریکارڈ کرنا ہے آپ نے پیر ویلیو پر کتنا جی ٹھیک 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 بیلنسنگ نہیں بلکہ سکس ٹھیک 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 ٹ مانگا ہے چلو وہ اچھی بات ہے پھر تو جی انسٹالمنٹ پی کرو آو کیش آ گیا کیش ڈیویٹ ون نائنٹی ون سے لیز ریسیوی بل کریڈٹ جی نائنٹی ون سے اور انٹرسٹ انکم کریڈٹ ون ہنگی تو ہم نے ابھی تک کیا کیا ہم نے ابھی تک کیا کیا سن لیں ادھر سن لیں ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے ہم نے صرف ابھی ایک بات ریوائز کی کہ اگر لیسر اگر سوال میں رینٹل میسنگ ہو تو لیسر کا فارمولہ لگاتے تھے فیر ویلیو فیسٹ پلس آئی ڈی سی آف لیسر ڈاون پیمنٹ پلس رینٹل پلس جی آر وی پلس یو جی آر وی ہم کوسٹن نمبر سکس کر رہے ہیں ہمارے پاس رینٹل میسنگ تھا تو ہم نے ون نائنٹی ون کا رینٹل نکال لیا پہلے لیسی کا سوال کرنا تھا لیکن وہ ایسی اگرم پتہ نہیں کیا ہوگا مجھے میں نے جی آئی ای نکل دیا اور اس حساب سے سوال لیسر کی درست چل پڑا تو کوئی مستہ نہیں لیسر سوال ہم نے کر دیا ٹھیک ہے جی آئے پان نائنٹی ون جو رینٹل نکلا ہے انٹو پانچ سال لیسر ہم تھی پلس جی آر وی پلس یو جی آر وی ایک ہزار پانچ آتا تھا اس کی نیٹ انویسمنٹ نکالی چھے سو پیرسٹ لیکن اس کو ہم الگ رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹیسٹ لگانا ہوتا ہے وائنس یا آپریٹنگ لیس والا تو اس میں پیزنڈ ویلیو آف لیس پیمنٹ کو فیر ویلیو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اپنا موڈرن سکیجول بنایا اور یہ دو انٹریز کر لی ہیں کوئی مسئلہ تو پوچھیں جی بیٹا کوئی مسئلہ تو پوچھیں یہ کونسا پارٹ ہو گیا اس کا یہ پارٹ بی ہو گیا پہلے اتفاق سے پارٹ بی ہو گیا معذرت اے پارٹ کرتے ہیں جی اب رینٹل میسنگ نکل چکا ہوا بولو اے پارٹ کی ورکنگ ون کیا بنے گی لیس پیمنٹس ون نائنٹی ون اب ذرا آئیے واپس اس ٹیبل پہ آئیے ذرا واپس لیسی لیسی کا فارمولا کیا ہوتا تھا سمری سے دیکھیں گے اپنی سمری سے ویسے میرے ٹیبل سے بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے لیسی کا فارمولا ہوتا تھا لیکن ٹیبل بہت دور سے آئے گا ٹھیک ہے نا لیسی کا فارمولا اس کو چھوڑو آپ یاد کر کے ذرا بتاؤ کیا ہوتا تھا داؤن پیمنٹ پلس رینٹل پلس پیو اگر اونرشپ نے ٹرانسور ہونا ہے یا جی آر وی اگر اونرشپ نے ٹرانسور نہیں ہونا پیو کے بارے میں کیا ہوتا تھا ایکسپیکٹی ٹو بی وہ جا کے دیکھیں یہاں سے یہاں سے بلکہ یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں کیونکہ آپ کیونکہ کیونکہ آپ لوگوں نے نہیں وہ جی آر وی کے اندر تھا ٹھیک ہے اصل میں اصل میں آپ کے سامنے یہ ہوگا شاید وہ ٹیبل نہ آئے تو اس لیے یہاں سے دیکھنے ہی اونرشپ ویل ٹرانسور داؤن پیمنٹ پلس ڈینٹل پلس پیو اگر ریزنی بھی سرٹن ہے کہ وہ ایکسسائز کرے گا اور ڈاؤن پیمنٹ پلس ڈینٹل پلس جی آر بھی اگر ایکسپیکٹی ٹو بی پیئیڈ بائی لیسی ہے یہ سب سے پہلا ٹاپک ہے نا دیکھا جائے تو آئے سرٹی ایٹھ سے بعد میں آیا تھا ٹھوڑی چیزیں تھوڑی تھوڑی ایسے ذرا بھول رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ سوال اب ایک سوال کریں گے سارا ریوائز ہو رہا ہے ٹھیک ہے مجھے خود ریوائز ہو رہا ہے میں صرف دیکھ کے ہوں یہ سوال کرنے سوڑے ریوین ہو جائے گی پھر میں نے اگلی بات کرنے سے پہلے یہ سوال کرنا تھا ریوین کے لیے جی اب جی بولیں جی ڈاؤن پیمنٹ پلس ڈینٹل پلس جی آر بھی صرف لیں گے ٹھیک ہے تو ون نینٹی ون انٹو پائی پلس جی آر بھی کب لینی ہے جب ایکسپیکٹ جتنی کتنی لینی ہے جتنی ایکسپیکٹی ٹو بھی پیڈ بائی لیسی ہو اب اپنے سوال کی طرف آتے ہیں اور سوال کے اندر وہ کہتا ہے گیرنٹیڈ ریزل ویلیو بیس ہے اور ان گیرنٹیڈ تیس ہے یعنی ٹوٹل کتنی بن گئی ٹوٹل ریزل ویلیو کتنی بن گئی جو اسٹی میٹیڈ ہوتی تھی پچاس اب یہ نہیں اس نے بتایا کہ یہ پچاس ہوتا ہے تو سوال گندر گیون ہے تو دونوں کے لیے پھر یہی ہے ٹھیک ہے نا تو ٹوٹل ریزل ویلیو جو کہ اسٹی میٹیڈ ریزل ویلیو کہلاتی تھی اسٹی میٹیڈ ریزل ویلیو کا لفظ ہم لکھا کرتے تھے یاد ہے نا اسٹی میٹیڈ جنی ٹوٹل کتنی ہے ٹوٹل کتنی اسٹی میٹیڈ بن رہی ہے روپیس پچاس جس میں سے بیس گارنٹیڈ اور تیسان گارنٹیڈ اب مجھے بتاؤ اگر ایکسپیکٹیشن ہے لیسی کی بھی یہی ہے لیسر کی بھی یہ سوال گندر اس نے الگ سے بتایا نہیں ہے سوال گندر اس نے اگر صرف یہ بھی کہہ دی ہوتا نا لیسر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پچاس ہزار کی پچاس ہزار کی ریزل ویلیو ہے اور اس نے بیس کیا ہوا ہے اسٹی میٹ تو لیسی کے حساب سے بھی یہی سوچتے کہ اسٹی میٹ کتنے ہیں اسٹی میٹ کتنے ہیں پورا پچاس لیسی کیا لیسی نے کہا اسی میں ٹکانا تھا پچاس ملے گا میں نے گارنٹی کیا بیس اس لئے ایکسپیکٹیٹو پیئرڈ بائی زیرو ہے اس کے لیے دوبارہ انڈ پہ آتے ہیں اور یہ یاد ہوگا آپ کو لیسر نے گارنٹیز لیں تھی لیسی سے لیسی سے لیسی کے گارنٹیڈ تھی ٹھیک ہے نا یہ تو لیسر کی بات ہو رہی ہے پہلے لیسی کی بات کرتے ہیں لیسی نے گارنٹی کیا تھا نو روپے کی ریزل ویلیو کو پہلا سنیریو کیا ہے لیسی نے اسی میٹ لگایا ہے کہ ریزل ویلیو چار ہوگی اس کا مطلب وہ ایکسپیکٹیٹو پی پیڈ کتنا رکھے گا پانچ یاد آرہا ہے اس سنیریو زیادہ آرہا ہے یہ ٹیبل ہم نے بنائے تھے ٹھیک ہے ایکسپیکٹیو پیڈ کتنا ہے پانچ لیسی نے گارنٹی کیا تھا نو ذرا ایسے ٹھیک ہے مادرت اور دوسرہ سنیریو کیا ہے لیسی ہے اسٹی میٹ لیو ویلیو ویل بی یارہ تو پھر ایکسپیکٹیو پیڈ زیرو لیسی نے گارنٹی کیا تھا نو تیسرہ سنیریو کیا ہے اسٹی میٹ لیو بائی لیسی is not given in question تو پھر جی آرہی ایکسپیکٹیو بی پیڈ is نو اگر سوال میں نہیں گیون تو لیکن اب سوال کے اندر چوتھی سیچیشن کیا بن گئی یہاں پہ بنا لیں اگر چوتھ سنیریو کیا بنے گا لیسی نے گارنٹی کیا نو اور سنیریو فور ہم ابھی بنا اسٹی میٹ آف ریزل ویلیو is given in question لیکن specify نہیں کیا لیسر کا اسٹی میڑے یا لیسی کا تو دونوں کا ہے وہ کیا بھی دے کے لیسر کا ہے تب بھی لیسی کے لیے بھی وہ ہی ہے اگر اس نے الگ سے نہیں بتایا ہوا got it ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ total ریزل ویلیو تو پچاس تھی اب اگر اس نے بیس گارنٹی کیا تو ایکسپیکٹیو بھی پیڈ ایکسپیکٹیو بھی پیڈ کتنا ہوگا جی کچھ بھی نہیں ہوگا پلاس زیرو total کتنا ہو گیا 191 into 5 9 اس پیڈ سے چلے تو آج نہیں پورا ہوتا PV of LP 191 into 1 minus 1 point اب یہ بھی implicit rate ہی use کرے گا incremental worrying rate نہیں کرے گا کیونکہ implicit rate اس کو پتا ہے ٹھیک ہے جی 10 to power minus 5 divided by 0.15 آگے تو کچھ ہے نہیں جی PV 640 اس کے بعد fair value of asset کے برابر آگیں working to کرتے تھے ہم working to date installment principal interest اور bank PV of LP سے start کریں گے 640 یکم january year 1 اس کے بعد 31 December year 1 پر پہلی installment پہ کریں گے 191 10 ڈی 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 اس نے extracts مانگیا ہوئے ہیں entries بھی ہیں چلو پھر entries ہی کر دیتے ہیں extract کا کیا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے extract تو آپ بنائی لیں گے ٹھیک ہے تو ایک اور چیز بھی تھی اور وہ چیز تھی لیسی کا سوال آگے ہیں اصل میں تو میں نے اس لئے سوال کروایا تھا کدھر گیا یہ dismantling cost at the end of lease term دیکھیں جی لیسی نے ایسیڈ لیا ہے اس نے انسٹال کرنا ہے تو dismantling cost بھی اسی کے اوپر ہی ہے لیکن آپ کو یاد ہے آپ کو کہاں یاد ہونے ہیں آپ کو تو میں نے یاد کروانا ہے آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈی سی ہے dismantling ہے یہ ساری چیزیں جو ہے right of use جو مطلب اس کی ڈی سی آتی تھی اور جو right of use کی provision for dismantling وغیرہ تھی ٹھیک ہے اور incentive وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ہم working one two میں نہیں لے کر آتے تھے بلکہ ان کو باروں بار لے کر جاتے تھے یہ ایک discussion ہوئی تھی اس طرح سے بنی ہوئی بھی ہے ثبوت کے طور پر ڈی سی installation dismantling یہ کبھی بھی working one two کو hit نہیں کریں گے بلکہ یہ باروں بار ہم نے کہا تھا جنرل انٹریز میں آئیں گے ٹھیک ہے asset debit right of use debit cash credit right of use debit installation right of use debit provision for dismantling present value نکال کر credit ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم باقی سارا سوال ترتیب سے ایسے ہی کر لیں گے آپ کے سامنے یہ میں نے schedule بنا دیا لیکن ایک working ایڈیشنل کریں گے اس working کے اندر ہم نے present value of decomission یہ کیا کہہ رہا ہے cost of dismantling at the end of lease term end of lease term پہ کتنی ہے ایک لاکھ ٹھیک ہے اب یکم جنوری کے اوپر اس کو لانا ہے تو یہ دس پرسنٹ ریٹ اس نے کہا ہے use کرنا آپ نے خود بتا دی اس نے اس کے لیے dismantling کے لیے ٹھیک ہے تو اب آپ working کر لیں ایک عدد اور working three وہی جو آپ اب کافی practice کر کے آئے ہوئے ہیں date description لیکن acid کو یہاں میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف کیا بنا لیں provision dismantling لکھا ہوا انہوں نے سوال میں تو وہی لکھ دیتا ہوں میں لاؤس پر ٹھیک ہے جی اب یکم جنوری year year one پر ہم اس کو present value پر record کیا کرتے ہیں تو hundred into one point کتنے سال بعد one point to one raise to power minus five کیا present value آتے ہیں sixty two two پھر اس sixty two کو ہم کیا کیا کرتے ہیں جی آہستہ آہستہ grow کرتے ہیں یہ cost ہے یہ کیا ہے cost ہے بس فرق یہ ہے کہ یہ دیکھو نا میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے جو آپ کو نکال گئے دکھا ہے ادھر دیکھو یہ کیا کرنا ہے یہ ہم نے 62 نکال لیا ہے اب اس 62 کی انٹری کیا کر رہی ہے right of use debit provision for decommissioning credit تو اس کو باہر رکھنا ہے working one two میں لے کر نہیں ہے ہم ٹھیک ہے نا تو یہ سیمپل کیا ہے جی cost ہے ہماری تو انٹریسٹ کو بک کر لیں گے آپ اکتین دیسمبر year one آئے گا تو انٹریسٹ expense بک ہوگا جیسے مرضی نکال لیں اب دونوں طرح سے چل سکتے ہیں آپ تو آئی حرس مدھنا پڑھ رہے ہیں closing نہیں میرے خیال میں ایک ہی سال کرنا ہے تو زیادہ آسان کام کیا ہے 62 into 10% کریں 6 آگیا اور یہ 68 جی اب یہ کیرینگ ویلیو کیرینگ امانٹ آگی 31 دیسمبر year one اب دماغ میں انٹریسٹ جلدی سے دھڑائیں یہ انٹریسٹ میں نے آپ کے سامنے دکھا بھی دیں ہیں آپ کو یہاں دیکھیں یہ انٹریسٹ دیکھیں یہ اب دماغ میں ذرا انٹریسٹ دھڑائیں پھر میں انٹریسٹ کر دیتا ہوں کبھی اب داغ میں جی بچوں یکم جنوری year 1 پر پہلی انٹری ہوگی right of use debit lease liability credit یہ 640 کی اس کے بعد IDC پہ کی تھی IDC installation dismantling IDC installation dismantling بار او بار ٹھیک ہے تو انٹری کرو right of use debit cash credit 60 سے less see کی یہ ہی تھی right of use debit provision for dismantling credit وہ ابھی ہم نے نکالی ہے 60 پتہ نہیں کیا 68 62 62 62 جی تو یہ ہی پر یکم جنوری year 1 پر اگلی انٹری ہوگی right of use debit cash credit IDC 60 60 اس کے بعد اسی دن یا کم جنوری year یہ کسی سوال میں ایسے کٹھے ہوئے ہی نہیں تھے تو یہ ذرا رہتا تھا کام ٹھیک کریں جی پرووین credit 62 62 2 سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کیا کریں اب 31 December year 1 پر کس تپے کریں کس تپے کریں کیسے پہ ENT کیسے کرتے تھے جی یہ lease liability debit interest expense debit اور cash credit ٹھیک ہے lease liability debit 95 سے interest expense debit 96 سے اور cash credit 191 اس کے بعد یہ interest expense book کرنا ہے پرووین book ہوگی تھے پرووین asset debit پرووین credit کر دی تھی اب یہ interest expense debit credit into 31 December year 1 interest expense debit پرووین credit 6 سے اور اس کے بعد depreciation ہے اب depreciation کے لیے پرچے میں آپ کو اگر انٹریز نہ مانگے direct expense مانگ لے چھوٹی سی working کرنی پڑے گی آپ ٹھیک ہے ورکنگ آپ ایسے یہاں پر working 4 کر لیں cost of right of use لکھالنی پڑے گی چیزیں کافی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے right کافی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی تھی تو یہ اس در لکھا ہو ہے کیا چیزیں پہلے سفر پہلے سفر میں نے پڑھایا بھی تھا آپ کو چلو خیر یاد ہے آپ کو تھوڑا تھو پہلے سفر پڑھیں گے جہاں پہ لکھا آتا right of use کے اندر ہوتا pv of lp اس کے بعد یہ ساری چیزیں right of use پی v of lp installation dismantling کی provision اس کے بعد کوئی یہ تین ہی تھے کوئی incentive ہوتا تھا پہلے اس میں منس کر دیتے تھے پنیلٹی تھی ایڈ کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو right of use میں pv of lp آئے گا مارا 640 installation کوئی نہیں ہے اس کے بعد payment before commencement اصل میں میں کہتا ہوں چلے ہی جائے مجھے کچھ کچھ یاد آرہ ہے تو آپ کو سارا یاد آ جائے ایسے میں نے اس کی دیگ میں اور کی آتا تھا installation idc installation نہیں ہمارے سوال میں idc ہے بالکل لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد provision یہ بھی ہمارے پاس ہے اور کیا چیز ہے payment before made before lease commencement کو بھی ادھر ہی ڈال دیا کرتے تھے تو وہ سوال میں ہے نہیں میں اس طرح کرتا ہوں لسٹ پوری بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے بن جائے گی تو ورکنگ نمبر 4 ہم کاسٹ نکال رہے ہیں کاسٹ آف رائٹ آف یوز جی بیٹا تو کیا آئے گا جی ٹی وی آف الپ کتنا 640 سا خود دیکھنے اس کے بعد اس میں ایڈ کیا کرتے تھے ہم انسٹاللیشن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس کے بعد پیمنٹ بیفور کمینسمنٹ آف لیو یہ بھی کوئی نہیں ہوتی تو یہ بھی آئیڈ کر دیتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا آتا ہے جی پرویین پور ڈس مینٹلنگ سوال میں ہمارے ہے لکھ لو اس کے بعد آئیڈی سی سوال میں ہمارے ہے لکھ لو ٹوٹل ہمارے på پورا سال ایکس ٹیکس بنا لو گیا اچھا چلیں جی تھوڑی سی لیس کی ریویزن کی ہم نے اب لیس کی ریویزن کے بعد ادھر گیا ہمارا صفحہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے ذرا پاس پیپر ٹویلو کے اوپر آئیں اس کے پارٹ بی کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا تھا ہم نے یہ آئی ٹنگ ڈیٹال والا سوال ہے نا ٹھیک ہے پاس پیپر ٹویلو ذرا اوپن کریں یہ ذرا گھوما پھر ہی چلے گی معذرت کے ساتھ پیج میں نے لکھا تو ہے کوشش کی ہے کہیں پہ پیج مس بھی ہو گیا اس لیس کا پیج مسنگ ہے تو آپ بتائیں اب پاس پیپر ٹویلو لیس کا جی وان فورٹی نائن پہ آئیو شو آئکے جی خوصہ نمبر ٹویلو ڈیٹال والا نہیں فرنچ ونیلا والا سوال ٹال والا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہوموک دیا تھا لیکن اس میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کو آ رہا تھا سوال میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کو فائننسلی سے کرنا ہے یا آپریٹنگ سے اب پانچ ٹیسٹ پہ سوال کے اندر اونرشپ ٹرانسور نہیں ہو رہی تھی در دیکھیں گیرنٹیڈ ریزل ویلیو آ رہی ہے اونرشپ ٹرانسور نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نہ مفت میں نہ کچھ پیسے دے کر تیسرا ٹیسٹ ہوتا تھا ایکنومک لائف کا میجر پورشن لیز ٹرم ہے اب لیز ٹرم کتنی تھی سوال کے اندر سوال کے اندر تین سال لیز ٹرم تھی ایکنومک لائف یا یوزفل لائف کا ذکر بھی اس سوال میں نہیں تھا جب آپ ریوین میں سوال کو کریں گے نا تو آپ کو نظر آئیں گی یہ چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد آخری حل بچتا تھا کہ اس کی پریزنڈ ویلیو آف لیز پیومنٹ کو فیئر ویلیو آف ایسٹ پر ڈیوائیڈ کرنے سوال کے اندر فیئر ویلیو آف ایسٹ کی بھی گیون نہیں تھی اور سویشلائز بھی نہیں تھا تو سارے کے سارے جواب جو ہیں وہ نو آگئے آئیک اپ کا سلوشن جب آیا تو یہ فائنس لیز سے سالو کیا ہوا تھا پھر ایمیل کی ان کو کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے تو انہیں کہا جی دیکھیں اب حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ جی دیکھیں اوپر یہ امپلیسٹ ریٹ وغیرہ گیون ہے تو یہ آپریٹنگ لیز میں تو ضرورت ہی نہیں ہوتے آپریٹنگ لیز میں کیا آپ کو انٹرسٹ ریٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو تو رینٹل نکالتے ہیں سٹیٹ لائن پر تو جی اس لیے یہ نشانی ہے کہ یہ بس ایسی تو یہ کوئی ویسے سٹینڈر کی نشانی نہیں ہے لیکن اس ایک اس سوال میں اور ایک اور سوال ابھی تھوڑی دیر بعد ریسنٹ والا دکھاؤں گا آپ کو دونوں کے اندر آپ کے ٹیسٹ کوئی نہیں لگ پا رہے تھے فیر ویلیو سوال میں دیتا تھا نا تو ایک ٹیسٹ لگ جانا تھا ہونا فائنینشلیز کے سوال تھا لیکن فیر ویلیو مسنگ ہے سوال میں نہیں مل رہی ہے ٹیسٹ نہیں لگ پا رہا ہے تو اس وجہ سے ایک اصول زبردستی کھینچتان کے ہم نے بنانا پڑا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سٹار لگا لیں بی کے ساتھ سٹار لگا لیں سٹار لگا کر لکھیں اگر سوال میں اگر لیسر کے سوال میں یہ پیپر کے لیے ہے صرف اس کو سٹینڈرڈ کا رول نہ سمجھنا سٹینڈر کا رول وہی ہے پانچ ٹیسٹ لگاؤ سب کا جواب نو ہے تو آپریٹنگ ہے اور کوئی ایک بھی یس ہو جائے تو فائنینس بنے گا ٹھیک ہے یہ سٹینڈرڈ کا رول آپ کو پڑھایا ہوا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یہ کام کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اب بس یہ یہ پتہ لگ جائے تو باقی آپ کو سوال ہومک میں دیا تھا وہ صحیح دیا تھا یہ کہا کہ دیتی ہے تھا نا بس اس کو آپ فینینسلی سے کر لیں آپ نے کر لیا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوا آپ کو ٹھیک ہے تو لکھیں اگر لیسر کے سوالوں میں پانچ ٹیسٹ پانچ ٹیسٹ لگانے کا ڈیٹا نہ ہو اور ایمپلیسٹ ریٹ وغیرہ گیون ہوں اگر سوال میں پانچ ٹیسٹ سے لگانے کا ڈیٹا آویلیبل نہ ہو اور اور سوال میں امپلیسٹ ریٹ وغیرہ گیون ہوں تو فائنینس لیس سے سالف کرنا تو فائنینس لیس سے سالف کر لینا ہے ٹھیک ہے بچو وہ صحیح ہے بیٹا کس کو اگنور کرتے ہیں اس کو ہاں اس اٹیمٹ کے اندر جنہوں نے اپریٹنگ لیس سے کیا ہوگا اس کو بھی اس کو نمبر دینے چاہیے تھے حصولی طور کیونکہ اس نے تو ڈیٹا دیا نہیں ہوا جنہوں نے اپریٹنگ لیس سے کیا تھا وہ بھی پاس ہوئے تھے بچوں نے کہا تھا جی ہم نے تو کر دیا تھا تو کر دے نا آپ نے بہرحال آپ کو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے جواب دیا تھا ایمیلیں ان کو ڈالنے کے بعد یہ کیا مسئلہ ہے کیا تماشی ہے ٹھیک ہے جی بچو چلیں آگے اچھا جی اب بڑی امپورٹن ڈسکشن شروع کرتے ہیں کوشش کر کے اس کو اب اگلے بیس سے پچیس منٹ میں لپیٹ ہی دیں اس طرح سے چیزیں ہیں چھوٹی موٹی زیادہ تر تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو پارٹ بی کروا دیے کون سے پیج پہ تھا یہ پیج وان فورٹی نائن ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد اب پیج سیون فورٹی نائن ہے آپ کے والیم ٹو کے اندر ہوگا پروبیبلی دیکھیں ذرا تین چار سوال ہوں گے ایک میں نے ہومک دینا آپ کو کوسن ون کرواؤں گا ٹو ہومک میں پھر ٹھری کرواؤں گا اور فور کرواؤں گا اس کی پکچر اس طرح سے کر کے لے لیں پروپر جیسے وہ بناتے ہوتے ہیں آپ لوگ پوراں لینے نہیں ہے پورے بورڈ کی پکچر لینے ہوسائی اس کے بعد میں اس کو مٹانا ہے مالنے والوں نے لے لی ہوگی پکچر اب آپ ادھر لے آئیں اور اگر آپ تھوڑی سی یہ شیور کر دیں کہ اس کو مٹا دیں تو میں ان کو تین دن میں پڑھا لوں گا جی ان سوارے نے نکال دینی ہے جی ایک اچھی تصویر ہوئے وہ کر لیں ٹھیک ہے گروپ میں پھر آپ لوگوں نے بھیج دیں گے ٹھیک ہے وہاں سے پھر ٹی اے دوسرے گروپ میرے بھیج دیں گے اچھا جی اب آجیں ذرا پیج نمبر سیون فورٹی نائن پہ آئی ایس ٹویلز آئی ایس ٹویلز سولا میں لیسی کو آئی ایس ٹویلز کے ساتھ مکس کرنا ہم نے سیکھا تھا لیسر نہیں سیکھا تھا ہے بہت ہی اس کا میں آپ کیوئے آپ کی آ سہل جیسے جیسے ہم لوگوں نے لیسی کے کیس کے اندر کہا تھا کیہ اپنی ساری اکاؤنٹنگ جو ہم نے کرii ہوتی ہے ہم نے انٹرسٹ ایکسپینس بک کیا ہوتا ہے مادرت میں ان مٹا دیا تو خیر ہم نےgameچ کیا ہوتا ہے ہم نے آئی پریسن بگ نہیں کی ہوتی گادار ہوا ہاں لیسی لیسی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ییسی 64 مسٹوی اس لگو کیا ہوتا ہے depreciation book کی ہوتی ہے right of use کی text والے کہتے ہیں چلو interest expense کو الٹاؤ اور depreciation کو بھی الٹاؤ تم تو rental pay کر رہے ہو ٹھیک ہے اور یہ asset تمہارا نہیں ہے تمہیں کوئی deduction allowed بھی نہیں ہے rental allowed ہے یاد آ رہا ہے نا تو ہم کیا کرتے تھے ہم اپنی accounting کو الٹا دیتے تھے ٹھیک ہے اور text والوں کی counting کو پھر record کر لیتے تھے یہی کام lesser کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ pause کریے اچھا جی تو تھوڑی سی بات ذرا پہلے سٹارٹ کر لیں ٹیکس والے کہتے کیا ہیں ٹیکس والے ٹیکس والے کہتے ہیں لیسر اور لیسر بلکہ ٹیکس والے کہتے ہیں لیسی پہلے جو پڑا ہوئے لیسی اور لیسی تم پی این ایل کے اندر جو انٹرسٹ میں ٹیکس والوں کے ساتھ سے بات کرو ٹیکس والے کہتے ہیں تم نے انٹرسٹ بک کیا ہے اب یہ بھی کیا تھا ہم نے مادرت نے پہلے میٹوا دیا تم انٹرسٹ بک کرتے ہو ڈیپشن بک کرتے ہو رائٹ آف یود نامی ایسٹ کی یہ کیا چیز ہے بھائی یہ تمہارا ایسٹ ہی نہیں ہے تمہارے نام بھی نہیں تو چلو انٹرسٹ کو ریورس کرو چلو ڈیپشن کو ریورس کرو تم صرف پی این ایل کے اندر ٹیکس والوں کے حساب سے پی این ایل کے اندر کیا ریکارڈ کرو صرف رینٹل پیڈ رینٹ ایکسپینسل کے طور پر کیا لے لو رینٹل پیڈ تو وہ انٹرسٹ اور ڈیپشن ریورس کروا کر ٹیکس والے جو ہے وہ رینٹل ہمیں علاؤ کرتے تھے اور ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں اور تم کہتے ہو تمہارا ایسٹ ہے تمہارے نام ہے تو دکھاؤ نام تو بینک کیا ہوتا ہے ٹیک ہے تو کہتے ہیں سوری ہم سبسنس آور فارم کو نہیں مانتے ہم فارم آور سبسنس کو مانتے ہیں لیگل فارم یہی ہے کہ تمہارے نام نہیں ہے تو تمہاری کتابوں میں کوئی ایسٹ نہیں تو اب ہم جب شکر آپ آگے بھائی ان کے لیے ہینڈ اوڈ لیا ہے جو آپ کو پیجا تھا اچھا تو اب ہم نے کیا کیا تھا ہم نے یہ میں اپنی کاؤنٹنگ سامنے لیکھئی اپنی کاؤنگ آپ کے دماغوں میں ہم نے انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن کو ریورس کیا تھا رنٹ پیڈ کو ٹیکس والوں کے حساب سے ٹیکس والوں کے سمجھے میں نے پروفٹرن لاؤس بنایا ہویا ان کے حساب سے میں نے اس کو جب وہ ریکارڈ کیا تھا ہم نے ریکارڈ کیا تھا پھر ڈیفر ٹیکس کی ورکنگ اندر ہم نے کہا تھا ہمارا ایسٹ ہے ٹیکس والوں نے کہا تھا تمہارا کوئی ایسٹ نہیں ہے ہم نے کہا تھا لیز لائیبیلٹی ہونے کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے ساری چیزوں کی ٹیکس بیس کے آتی تھی زیرو کچھ یاد آرہا تھوڑا تھوڑا اچھ اب ٹیکس والے لیسر کو کیا کہتے ہیں یہ ہم نے کتابوں پڑھتے ہوئے آئے فرس اولان کو ہم نے اس کو نہیں کیا تو یہ اب کرنے لگیں پندرہ منٹ کی ڈسکشن ہے اگر سمجھ آجائے سمجھ تو آپ کو آئی ہوئی ہے ویسے بھی صرف آئے ایک بار آپ کو ہاتھ سے کروانے کی ضرورت ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو لیسر کو کہتے ہیں ٹیکس والے لیسر اچھ ویسے لیسر ریکارڈ کیا کرتے ہیں ہماری اکاؤنٹنگ میں کیا چل رہے ہیں اکاؤنٹنگ اندر کیا چل رہے ہیں اکاؤنٹنگ اندر کیا چل رہے ہیں بتائیں گے جی اللہ کرے میرا لیپٹپ آج ایک آج اور کل کھا دن بس چل جائے زیادہ نہیں چاہیے جی کیا کرتے ہیں جی لیسر ریسیویبل ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر انٹرسٹ انکم اور ایسر کتابوں سے نکال دیتے ہیں اس لیے دیپریشییٹ نہیں کرتے ٹیکس والے کہتے ہیں ہو بھائی تم نے کیا یہ لیسر ریسیویبل اور انٹرسٹ انکم یہ کیا کر رہے ہو سمجھ نہیں آ رہی صدی بات ہے تم ایسر کو قرائے پر دے کے اس کو قرائے وصول کر رہے ہو تو رنٹ ریسیویڈ ہمارے حساب سے تمہارے پینل میں انکم ہونی چاہیے اور ایسر تمہارے نام ہے چاہے اس کے پاس پڑا ہے تم ڈیپریشیشن بھی اس کی لو اب ہم نے کیا کر رکھا ہوگا اکاؤنٹنگ کے اندر ہم نے کیا کر رکھا ہوگا بچوں ہم نے انٹرسٹ انکم بک کی ہوئی ہوگی ٹیکس والے کہیں گے اس کو اٹھا دو اور ہمیں کہیں گے رنٹ ریسیویبل کو انکم بن آؤ اور ڈیپریشیشن کو ایکسپینس کے طور پر لو اس کے بعد بیلنس شیٹ میں ظاہر سی بات ہے وہ ڈیپریشیشن کیوں دلوا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی جن ایسٹ ہے آپ کا آپ کا پراپرٹی پلانٹ اینڈ ایکیپٹمنٹ ہے یہ اب ڈیپر ٹیکس میں جا کے ہماری کیرنگ اماؤنٹ آج زیرو ہوگی اور بک ویلیو ایسٹ ٹیکس والوں کے ساتھ سے پڑھی ہوگی یہ پکچر لے لیں آگے چلتے ہیں سوال کی طرف بس یہی بات ہے اتنی جی بیری سیمپل ٹیکس والے لیسیو کہتے ہیں کہ تمہارا رنٹ پیڈ ایکسپینس ہے اور یہ تمہارا ایسٹ نہیں ہے اس لیے جب ہم آئی ایس ٹولف کے ساتھ مکس کرتے ہیں اس کو تو ہم نے جو کانٹنگ کی ہوتی ہے وہ اٹھا دیتے ہیں وہ جو بھی ہے وہ آپ کو پتا ہے میں اس کی بات یہاں لکھ نہیں رہا تھا کہ یہ یاد کرو اور رنٹ پیڈ کو ایسٹ ایکسپینس ہم لے لیتے ہیں اور بیلنس شیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری کیری اماؤنٹس ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کیا کچھ آیا فرد سولہ پڑھ کے آئے ہیں ٹیکس بیس ان سب کے سامنے کیا ہوتی ہے ایسے ہی ٹیکس والے لیسر کو کیا کہتے ہیں ہم نے کیا کانٹنگ اس کو چھوڑو ٹیکس والے کہتے ہیں لیسر کو بھائی تمہیں جو رنٹ ریسیو کیا یہ ہے تمہاری انکم ہے اور تمہارا ایسٹ ہے تمہارے نام پہ تمہارا پی پی ہے اس کے تمہیں دیپریشن بھی چارج کرو اب ہم اکاؤنٹنگ میں جو کر کے آئے ہوں گے انٹرسٹ انکم ریکارڈ بھی ریورس کریں گے رنٹ ریسیوڈ کو ایڈ کریں گے ڈیپریشن کو اللہ کریں گے ٹیکس والے ایسر دیکشن ہماری کیرنگ اماؤنٹ میں کوئی ایسٹ نہیں ہے ابھی انٹری کی ہے نا لیسیوڈ ڈیابیٹ اور ایسٹ کری ریڈٹ ایسٹ کتابوں سے لیسی لیسر کتابوں سے ایسٹ نکال دیتا ہے فائننس لیس میں لیسر فائننس لیس کی بات ہو رہی ہے اچھا وہ فائننس لیس کے اندر بھی کہتا ہے تمہارا پی پی ہے تو پھر آپریٹنگ میں تو ویسے ہی پی پی اسی کتابوں میں پڑا ہو گا ہے یہ میں دونوں کروا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اوکے اب پہلے ہم سوال کریں گے لیسر فائننس لیس کا پھر سوال کر لیں گے لیسر کی آپریٹنگ لیس کا پھر سوال کر لیں گے ایک شورٹ تم لو ویلیو والا ایسیڈ بھی لو ویلیو کی لیس بھی رہ گئی تھی آئیس ٹوال سے مکس ہونی وہ بھی یہاں پہ پڑا ہوا سوال وہ بھی کروا دوں گا یہ تین سوال اب ہم نے کرنے ہیں اگلے بیس سے پچیس منر میں کوشش کر کے ہے بہت آسان کام ٹھیک ہے پوری کہانی سامنے آ جائے گی ایکس وائی زی لیمیٹیڈ لیسر لیسز ایکیپمنٹ ٹو ای بی سی آلیسی with a fair value of 37908 in terms of finance lease agreement the lease begins on یکم جنوری دوزار پانچ ٹھیک ہے جی there are پانچ installments of دس ہزار ایچ payable annually in area and the discount rate implicit جو ہے وہ دس پیسنٹ ہے tax authorities جو کہتی ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں tax rate applicable بھی بعد میں دیکھتے ہیں یہی لائنیں تو پڑی تھیں کہ لیسر کا سوال کے ساتھ tirel mix ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ابھی جو ریوائز کیا اس کو ذرا quickly کر لیں اب چھوٹا سوال ہے ٹھیک ہے لیسر کا سوال ہے لیسر کا لیسر نے ایکیپمنٹ دیا ہے ٹھیک ہے لیسر کے سوال میں کیا آتا ہے جی gross investment اور net investment کوئی جی آر بھی کوئی یو جی آر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو working one میں gross investment working one gross investment جی کتنے رینٹل دس ہزار دس ہزار دس ہزار یہ دیکھو installment یہ دس ہزار کی پانچ installment سے موبائل والے بھائی جی انٹو پانچ کتنا آگیا چار ہزار اس کے بعد net investment نکارنی ہے تو دس ہزار انٹو ون مائنس ون پنٹ ٹین پرسنٹ ہے مائنس پائی ایریر میں تھی ساری کی ساری ڈسکاونٹ کر لیں ٹھیک ہے جی کتنا آتی 37908 باقی بھی چیک کر لیں ابھی ایک ہی جواب مصول ہوا جی اس کے بعد اگلا کام کرتے تھے ہم amortization schedule بناتے ہوتے تھے دو سال کے اگر آپ دیکھ لیں میں تو غائب کر دیا پانچ اور چھے میں ایک ہی سال کروں گا پانچ چھے آپ کا ہوموک ہے ٹھیک ہے نا اس کا چھے ہوموک اگلا پورا سوال ہوموک اسی طرح سے تیسرے سوال ہوگے یہ سائیڈ پہ لگ جائے ٹھیک ہے ورکنگ نمبر انشاءاللہ 2 date installment principal interest اور balance starting point ہمارا net investment 37 900 8 مسئلہ دون ہمیں آگے آجتا ہوں ہم جی یکم جنوری پانچ سوال بھی دیکھو نا داس بھی دو کچھ جنوری 2005 پہ release شروع ہو رہی ہے جی area میں ہے تو 31 December 5 پہ ایک رائعہ پہ کریں گے آپ ریسیو کریں گے سوری لیسر ہے کتنا جی دس دار اور 31 December 6 پہ دس میں نے صرف اس لیے بنایا دو سال کا برنا میں ایک سال کا بناتا میں اصل میں کیونکہ ٹیکس کا سوال پورا کرنا ہے نا تو مجھے بیلنس شیٹ کے اندر کیرنگ امونٹ تو چاہیئے نا سمجھ گئے ہیں کرنٹ آن کرنٹ والا کام تر ترتیب ہوئی رہے نا جی پہلے سال کا انٹرس سینتیس نو سو آٹھ پہ لگاؤ دس پرسن 3791 6209 بیلنس 31699 پھر اس پہ لگاؤ انٹرس ریٹ دس پرسن تو 3170 کر دیا جی آپ نے کھل کے راؤنڈنگ کرتے ہیں بچے اچھی بات 680 30 24 86 اچھا بچو اب میں بیلنس شیٹ انکم سیٹ برنی بنا رہا یہ آپ کے دماغ میں بنی ہو نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ورکنگ ہو گئی ہے کوئی اور ورکنگ چلو ورکنگ ہوئی تو ادھر ہی کر گئے ٹھیک نا ادھر ہی ورکنگ کر گئے اس نے مانگا کے جنرل انٹری تو آپ خود دیکھیں گے میں تو زبانی بولوں گا میں نے تو آپ کو صرف کیا کر دینا کرنٹ ٹیک نکال کے دے 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 اس کے بعد اس کی انٹری زبانی بول دے نہیں ٹھیک ہے اب سب پانچ سوال سوال پروفٹ بیفور ٹیکس ہم انشاءاللہ اٹھا لیں گے تھوڑی دیر میں بلکہ اٹھا ہی لیتے ہیں جی ٹیکس اپلی گیبل ٹو کمپنی اس تھرٹی فائی پرسنٹ اکاونٹنگ پروفٹ فور دا یی اکتی سمبر ایک لاکھ چھے کا ہمیں دوزار پانچ والا چاہیے ایک لاکھ چاہ سوال تو ون فیفٹی آ گیا سوال میں چل رہے نا ون لیسر کا سوال ہے تو ہم نے کیا کیا ہوگا ہم نے انکم سیٹمنٹ میں یہ انٹرس بک کیا ہوگا ٹیکس والے کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو میں نے دکھائی ٹیکس والوں کے ساتھ سے پروفٹ لاؤس کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کی تو رینٹ ریسییوڈ رینٹل ریسیوڈ انکم ہے اور آپ کی رینٹ ریسییوڈ انکم ہوگی اور دوسری آپ کا ایسی ڈیپری سیشن ہے آپ کی لیکن ہم نے تو یہ صرف انٹر ہم تر کتابوں سے نکال چکے ہوتے پہلی entry کر کے رائیٹ آیٹ ڈیابیٹ سوری لیسییوڈ ڈیابیٹ ایسی ڈیابیٹ کر کے نکال چکے ہوتے تھے ہم تو سب سب سے پہلا کام کیا کروائیں گے وہ کہیں کہ آپ نے پی بی ٹی تک آتے آتے یہ جو انٹرس انکم ایڈ کر لی ہے اس کو کیا کر لیں لیس کر لیں جی انٹرس انکم روپیز نہیں کروائے پھر سوال ایک لاکھ آپ نے کارت ہاؤن میں جل رہے ہیں 3791 یہ انہیں کیا کروائی ہم سے لیس پہل کہ ہم نے کیا تھا اس کو الٹا رہے ہیں یہ بات پہلے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا کام کیا ہوا کرتا ہے جی دوسرا کام ہوتا ہے ورکنگ اور میں کر رہا ہوں دیفر ٹیک لائیبیلیٹی لیش ایسیڈ ایز آن یہ آپ نے ایک اور بھی کرنی ہوگی میں فیلال 31 سمبر 2005 ہی آپ کر کے دے رہا ہوں ٹیکس ریٹ کیا جی 35% ڈیفرنس آتا تھا ٹیکس بیس کیا ریگ آماؤ جی بتاؤ جی کوئی پی ای ہماری کتابوں میں ہوگا فائنیس لیز ہے اس پر سوال نے بتا دی ہے ٹیس لگانے کی ضرورت نہیں اصل میں تو وہ آپ کو آتے ہیں جو جی سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ٹھیک ہے جی تو یہ معاملہ ہے جی فائنیس لیز ہے تو ہم نے جو کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کتابوں سے نکال دیا تھا اور ہم نے صرف یہ انٹرسٹ انکم بک کی تھی کی تھی نا کیش ڈیبیٹ لیز سیویل کریڈٹ ایسیڈ کے پیسے اور انٹرسٹ انکم کریڈ یاد آرہ کیش ڈیبیٹ لیز سیویل کریڈ انٹرسٹ انکم انہوں نے کہا یہ کیا الٹا دو اب ہم نے یہ انکم بک کی ہوئی تھی اور ایسیڈ کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا ایسیڈ ہے آپ کا ایسیڈ ہے انہوں نے کہا جی آپ کا ایسیڈ ہے انہوں نے کہا اچھا تم کیا کہہ رہے ہو تم ہمارا ایسیڈ ہے تو پھر دیکھا اور تمہارے ایسیڈ کی کاسٹ بھی ہے اتنی ہے ایک کام کر لیتے ہیں اس کو اگر آپ کہیں نا تو الگ الگ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا بلکہ یوں کر لیتے نا ہم نے ہم نے کیا ریکارڈ کیا ہوا تھا اصل میں دماغ کے اندر چلانی ہے اپنی اکاؤنٹ ٹھیک ہے لیت ریسیویبل ہم نے ریکارڈ کیا بلو یہ اپنے سال کے آخری پیمنٹ کے نیچے لائن لگاتے تھے اور کہا کرتے تھے جی یہ کرنٹ اور یہ نون کرنٹ یہ دونوں ٹوٹل کر کے بینشت الگ الگ شو کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس ٹوپک کے لیے آپ کو کیا بتایا ہو ہے کہ آپ نے دونوں کو کیا کر دیا کرنے add 6830 plus 24869 6820 تھا plus 2430 6830 plus 24 869 جی کتنا lease receivable ہمارے پاس پڑا ہے 316 double 9 اب ادھر دیکھو ہمارے ساتھ سے کوئی PPE نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں جی کوئی PPE نہیں ہے lease receivable record کیا ہوا ہے اور interest income book کر رہے ہیں وہ ابھی آکے کہیں گے لیے interest income کو الٹا دو interest income بھی کرو اب ٹیکس بیس کی اگر بات کریں تو PPE کی ٹیکس بیس ہے اور PPE کا اگر ہمارا PPE ہے تو اس کی ڈیپری سیشن بھی ہے ایک تو کہیں اس کو لیس کرو اور دوسرا وہ کہیں گے آپ کی income کیا ہے rental received سمجھ میں آتی ہے بات یعنی جو ہم نے rental received کیا 10,000 اس کو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی income یہ کوئی income نہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے asset خریدا ہے asset کتنے کا خریدا ہوا asset کتنے کا خریدا ہوا یہاں لکھا ہوگا جی یہ 37908 اس کی fair value ہے ٹھیک ہے 37908 آپ کا asset ہے اور کہیں پہ اس کی life given ہے rate given ہے tax والے خود اپنا rate بتائیں okay tax authorities grant 20% allowance on equipment on straight line basis 20% depreciation rate ہے تو کتنا جی کیا fair value given ہے 908 کا 20% کتنی depreciation ٹھیک ہے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائجن بلیک کو الٹھا دیں آپ کو ہم لال والا لاؤ کرتے بلیک کیا تھا ہم نے انکم بک کی ہو ہم نے کہ ریورس کرو اور نے کہا آپ رینٹ ریسیو کو انکم بناؤ اور آپ کا asset ہے اس کو depreciate کرو ہم بتاتے ہیں تمہارا پی پی ای ہے جو 37 908 کا تھا 37 908 کا تھا ٹھیک ایسے لیگے لاز سی درہ پتہ لگ جائے ٹھیک نا ٹیک سوالو نے کہا تو اور اس میں سے 75 82 depreciate ہو گیا ہے اور book value اس کی ہے 30320 سوال تو ختم ہوگی ڈیفرنس بتائیں جی 316 ڈیفرنس ڈیفرنس اور ادھر ایسیڈ کی ٹیکس بیس زیادہ ہے کیرنگ اماؤن سے تو یہ ڈیڈکٹیبل ٹیمپریری ڈیفرنس ان کا نیٹ کریں تو نیٹ میں ٹیکسیبل آتا نظر آ رہا مجھے تو 620 0 2 تو ٹوٹل ڈیفرنس نہیں کہتا گئی 1 3 1 3 7 3 کا ٹیکسیبل ٹیمپریری ڈیفرنس آ گیا اور اس پر لگا دیں 35% آنسر آ گیا 481 ڈیفر ٹیکس لائی آیا ورکنگ نمبر 5 اب کرو گے آپ ڈیفر ٹیکس لائیبیلیٹی کا یہ لائیبیلیٹی آئی ہے سلیش ایسیڈ بھی آپ لکھ سکتے ٹھیک ہے اب اپننگ کیا ہونا چاہیے جی اپننگ کیا ہونا چاہیے اپننگ کیا ہونا چاہیے بولو لیز بگن کب ہو رہی ہے ہو شکر ہو لیز بگن کب ہو رہی ہے ہمارے سال کے پہلے دن ٹیک ہے تو پھر دیفر ٹیکس لائیبیلیٹی روڈ ڈیرو آگئی اور کیری ڈاؤن ورکنگ پور کے اندر آپ نے فور ایٹی وان نکالی ہے بلو مارکر سے بیلنس نکالا کرتے تھے آئی اس ٹویل بھی روایز ہو رہا آج جی جی ڈی ٹی ٹی ٹویل ٹی اب انہوں نے کیا کہا تھا سوال میں انٹریز کرنی آب در دیکھو ایک منٹ جلدی آ جائے آج بہت ایمپورٹنٹ بات ہوگی بہت لیٹ کر دیا جی نکالیں ٹیکس سے بل پروفیت نکالیں ٹیکس سے بل پروفیت جی وان ٹری سکس ٹو سیون اور اس پر نکالیں ٹیکس ایڈ دی ریٹ آ ٹری پائی پرسنٹ جی ٹو سیون ٹو سیون ٹکس بہت ادھر دیکھو ابھی ہم نے کیا بات کی ذرا دیکھو ایک منٹ شاید سمجھ آئی جائے ٹھیک ہے ہم نے پہلے ایک سوال کیا لیسر کا اور ایک ہی سوال لیسر اور لیسی سے تھوڑی رویجن کی ہم نے ٹھیک ہے لازمی آپ نے یہ پہلا تقریبا ایک گھنٹہ جو گزرا ہے یہ دیکھنا ہے پرنا گڑ پڑ ہو جائی ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد پھر میں نے کیا غلطہ ہے یہ یہ ٹیکس وان پور ٹکس ٹو سیون کلکلیشن آج صحیح نہیں ہو گیا تاریہ پائیو ٹو زیرو ون آج جی اچھا جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہم نے دریو 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 جب میں بلاؤں تب آنا ہے ہم نے سب سے پہلے ایک سوال کیا ہے لیسر لیسی دونوں سے تھوڑا ٹائم لگا ہمیں چیزیں یاد کرتے ہیں تھوڑا ٹائم لگ گیا اس لی زیادہ اب فلو میں آگے ہم سیڈ سے کرتے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دوسرا ہم نے ایک کام کیا تھوڑی سی ریویجن تو میں نے آپ سے یہ کہا یہاں پہ بچوں سے کہ لیسر ٹیکس والے لیسی کو کیا کہتے تھے کہ لیسی ہم کیا کرتے تھے انٹرسٹ انٹرسٹ ایکسپینس اور ڈیپریشن بک کرتے تھے ٹیکس والے کہتے تھے یہ کیا انٹرسٹ ایکسپینس اور یہ ڈیپریشن کہاں سے آبی ریورس کرو تمہیں رینٹ رینٹ تمہارا پینل ہے یہ ٹیکس والے لیسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پینل میں رنٹل پیڈ ہونا چاہیے یہ اللہ کریں گے اور تمہارا کوئی ایسٹ ویسٹ کوئی نہیں ہے اس کے نام ہے لیسر کے ٹھیک ہے نا اور ٹیکس والے لیسر کو کیا کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے فائنیس لیز میں ہم کیا کرتے تھے ہم ایسٹ کتابوں سے نکال دیتے تھے لیس سیور ڈیبیٹ اور ایسٹ کریڈ کرتے تھے پھر انٹرسٹ انکم بک کرتے تھے ڈیپشن نہیں آتی تھی ٹیکس والے کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے انٹرسٹ انکم چلو ریورس کرو تمہیں رنٹ جو ریسیو ہوا ہے یہ تمہارا انکم ہے تمہاری اور تمہارا ایسٹ ہے اس کی دیپشن تمہیں علاو کریں گے یہ تمہارا ریس سیبل کیا ہوتا ہے یہ تمہارا پی پی یہ تمہارے نام ہے تم نے کرائے پہ دیا ہوا تو رنٹ ریسیو پینل میں انکم اور دیپشن پینل کے اندر ایکسپینس ٹھیک ہے رنٹ ریسیو یہ رنٹ پیڈ ایکسپینس کہتے ہیں اس کو اگر یہاں پہ اس کو rent received income کہہ کر depreciation expense یہ allow کرتے ہیں اور پی پی کہتے ہیں تمہارا ہے ٹھیک ہے نا اب پھر یہی سوال میں ہم نے کیا بھی ایک سوال سادہ سا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا question ہے جی question number question number one page number 749 پر اس میں ہم نے کیا کیا جی lesser quies 12 کے ساتھ mix کیا ٹھیک ہے تو ایک سادہ سا سوال تھا اس کے اندر ہم نے یہ accounting کی یہ present net investment آئی جس کی انٹریز مانگی ہو جہاں پہلی انٹری ہم اس کی کرتے ہوتے تھے جی lease receivable debit asset credit کوئی ڈی سی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا lease receivable debit asset credit 37908 اس کے بعد یہ پہلی انٹری اس کے بعد cash debit lease receivable credit interest income credit ٹھیک ہے اور balance sheet کے اندر لائن لگا کر یہ current اور یہ non current میں شروع کر دیتے تھے بس یہ ہماری accounting کی ٹھیک ہے اب ٹیکس سوالے آئے ٹیکس والوں نے کہا یہ ایسے پکے حصول ہیں لیکن ٹیکس والوں نے کیا کہا ہے وہ کہتا ہے ٹیکس والے ٹیکس اتھارٹیز allow grant 25% allow سے تو یہ لکھا ہو ہے آگے کہتا ہے ٹیکس rate applety care company is this and this آگے کچھ نہیں بولا وہ پکہ حصول ہے لیز کا جیسے لیسی کے سوالوں میں تھا ٹیکس والے جو اصول میں نے بتا دیا وہ ہی ہے اب ٹیکس والے آگے کیا کہیں گے یہ انٹرسٹ انکم کیا ہوتی ہے اس کو ریورس کرو ہم نے یہ بلیک ریورس کر دی اور انہیں کہا یہ لیز ریسیوبل کیا ہوتا ہے ہماری بیلنسیٹ پر پڑھا ہوا انہیں کہا جی وہ لیز آئے فرس ہونا کچھ بھی نہیں آئی ٹیک ہے سمجھاتی ہے بات پھر وہ کہتے ہیں تمہیں ہم بتاتے ہیں کیا آکانٹنگ ہوتی ہے یہ تمہارا ایسیٹ ہے ٹی ٹی ای سینتیس نو سو آٹھ فیر ویلیو سوال میں گیون ہے ٹیک ہے اس کو بیس پرسنٹ کے ساتھ سے ڈیپریسیشن اللہو کروں گا تمہیں اور اس کی بک ویلیو ہے ہم کہہ رہے نہیں ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ فرق ہے ٹیک ہے نا اور اگلی بات جو تمہیں رینٹ ریسیو کیا ہے وہ تمہاری انکم تو یہاں سے ہمارے پاس کرنٹ ٹیکس آ گیا اور یہ ڈیپری ٹیکس اس کلوزنگ کو یہاں لکھا تو بیلنسنگ آ گیا اب اس سوال میں اس نے انٹریز مانگی تھیں سوال میں انٹریز کیا کریں گے نمبر وان ٹک کرتے جاؤ رسولوشن سے دیکھ کر ٹک کرتے جاؤ لیکن پہلے میں انٹری بولوں پھر ٹک کرنا ٹھیک ہے پہلے میں انٹری بولوں پھر ٹک کرنا جی نمبر وان آپ بلکہ بولتے ہیں رہے ساتھ ساتھ یہ لیس کی انٹریز ہو گئی جنرل انٹریز ہو گئی ایک ٹیکس بنانے ہوں تو بن سکتے اب ٹیکس کی کیلکولیشن کرنی تھی یہ جو آخری لینے دو لکھی ہوتی ہیں ٹیکس ریٹ کتنا ہے ڈیپریشیشن کا پروفٹ ہمارا اتنا ہے ٹیکس ریٹ 35% لگ رہا ہے یہ جب آ جاتا ہے یہ اصل میں فائر 2 میں یہ ہی تو آنے لگ گیا ہر سوال گندر یہ جب آ جاتا ہے تو آئی ایس 12 آ جاتا ہے اب جب ہم نے کرنٹ ٹیکس کی الگلیشن کی تو ہمارا کرنٹ ٹیکس نکلا 52019 اس کی انٹری کریں گے CTE debit CTP credit اور پھر دیفر ٹیکس کی انٹری کریں گے دیفر ٹیکس لائیویلٹی کریں گے دی ٹی دیویٹ ڈی ٹی ایل سلیش اے کرید ٹھیک ہے جی کوشسن ایسے آپ کا بنتا تو نہیں لیکن کوشسن ہو گیا ٹھیک ہے چلیں جی اب اس سے اگلا سوال جو ہے یہ یہ سیم یہی سوال ہے لیکن اس میں بس ہم نے کیا کرنا ہے ایڈوانس کے اندر ہم نے رینٹل سنن لیو ہے ٹھیک ہے سارا سوال سمپل ہے اب سادہ بات ہے یوسفل لائیو کتنی ہے پانچ سال اور لیس ٹم بھی کتنی ہے لیس ٹم بھی کتنی ہے پانچ سال تو یہی سے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ فائنیس لیز ہے میرے والے سوال میں تو بتایا ہو تھا نا اس میں نہیں بتایا ہو اور یہ سوال ایڈوانس بھی ہے رینویل رینٹل پیبل ایڈ بیگننگ آف دائی ہے تو بس اتنا سا فرق ہے سارا کچھ ایسے ہی ہونا ہے تو یہ آپ کا ہوا پہوگا ٹھیک ہے تھرڈ پہ آئیں آپریٹنگ لیز میں زیادہ مسئیبت پڑتی ہے کیونکہ ٹیکس والے یہی کہہ رہے ہیں ٹیکس والوں ٹیکس والوں کی نا بس ایک ہی چھڑی ہے جس سے وہ ہانکتے ہیں لیسر کو ان کو کیا پتا ہے فائنیس اور آپریٹنگ کیا ہوتی ہے وہ بس اسی پہ ہی اڑے ہوئے ہیں تم نے جو رینٹ ریسیو کیا تم نے جو رینٹ ریسیو کیا تمہاری انکم تمہارا ایسیٹ ہے ہمارے ریٹ کے ساتھ سے اس کی ڈیپریسیشن اور آپریٹنگ لیز میں جب آتے ہیں نا تو لیسر آپریٹنگ لیز میں انٹرسٹ انکم بک نہیں کرتا ایسیٹ اپنے پاس ہی رکھتا ہے وہ بھی رینٹ ریسیو رینٹل انکم بک کرتا ہے وہ بھی رینٹل انکم بک کرتا ہے اور ڈیپریسیشن ایکسپینس بھی بک کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب ٹیکس والے کیا کہیں گے اب یاد کرو آپریٹنگ لیز کے اندر کیا کرتے تھے سٹریٹ لائن کے اوپر رینٹل انکم نکالتے تھے آیا کمایا گس آیا اب ہم سٹریٹ لائن کے اوپر انکم رکارڈ کر رہے ہیں اور ٹیکس والے کیا کہیں گے نہیں 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 جو تمہیں ریسیو ہو رہا ہے وہ انکم تو فرق تو یہاں پہ بھی آگیا اب سوچو نا اکاؤنٹنگ میں نے کہا کہا ٹیکس والے لیسی کو اس چھڑی سے ہاں کتے ہیں یاد ہے سارا کوش ریورس کرا کے رینٹل پیڈ جو ہوتا تھا انسٹالمنٹ پیڈ کو مائنس کرواتے تھے اور کیرنگ اماؤنٹ ہماری ساری ہوتی ٹیکس پہ ساری لین میں لینو لین سفر ہو جاتا تھا یاد ہے ٹیکس والے لیسی کو جو انسی مرضی لیز ہو اسی چھڑی سے ہاں کتے ہیں اسی طرح سے لیسر کو اسی چھڑی سے ہاں کتے ہیں ٹیک ہے وہ کہتے ہیں تمہاری انکم ہے تمہارا رینٹ ریسیو اور ہمارے ریٹ کے حساب سے پی پی میں تو یہ فرق ہوتا تھا ان کے ریٹ ہمارے دیفرنٹ اب جب ہم آپریٹنگ لیز میں آئیں گے ہم لیسر ہیں تو ہم نے سیٹ لائن پر انکم بک کی ہوگی آیا کمایا کس آیا والے حساب سے یاد ہے اور ہماری کتابوں میں وہ پری پیڈ بلکہ انکم ہے انکم ہے تو آن آنڈ یا ایک روڈ ریسیویل یا آن آنڈ انکم آ رہی ہوگی بولو اب ٹیکس والے کہیں گے بھائی جن یہ کیا ہوتا ہے سیٹ لائن پر انکم آ رہی جو آیا وہ تمہاری انکم ہے تو ہمارے والی انکم ملٹا دیں گے وہ اپنے والی انکم یہ ریسیویل کو انکم بنائیں گے پھر ہمارے دپیشن ریٹ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو ہماری ڈیپریسیشن ایکسپینس کو اٹھا دیں گے اپنے والے کو لاؤ کر دیں گے پھر ہمارا پی پی ای کیرنگ وانڈ ڈیفرنٹ ہوگا جن کا ٹیکس بیس ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ہونا دونوں نے ہی کیا ہے دونوں نے ہی پی پی ای ٹیکس بارے تو پہلی پی ای کہتے تھے ہم نے بھی پی پی ای کہا ہوا ہے بس فرق یہ ہے جیسے ایک روال کے اندر ہوتا تھا ہم انکم بک کرتے تھے ایک روال بیس سے وہ کہتے ہیں جو ریسیو ہویا وہ انکم ہے ایکسپینس بک کرتے تھے ایک روال بیس سے وہ کہتے ہیں جو پے ہویا وہ ایکسپینس ہے یہ ایسے ہی چکر ہے بس تھوڑا سا ٹھیک ہے اب کوسسے نمبر 3 xyz limited انٹرڈ انٹو این اپریٹنگ لیس اس کے علاوہ اتنی لینتھی کام اور کوئی بھی نہیں ہے اتنا لینتھی کام اور کوئی بھی نہیں ہے آج ہمارا صرف یہی ایہارہ سولہ کے اندر کچھ پینڈنسیزار لینتھی کام xyz limited انٹرڈ انٹو این اپریٹنگ لیس with abc limited on jackham july 3 abc limited agreed to lease a plant from xyz which had cost xyz 15 لاکھ on 1st july 2003 ٹھیک ہے جی اب 1st july 2003 پر انہوں نے یہ خریدا ہے date given ہے نہیں یہ تو انٹر کیا ہے لیس کے اوپر لیس پر یہ 1st july 3 کو دیا ہے اچھا 1st july 3 کو ہی لیس پر بھی دے دیا اور 1st july 3 کو ہی خریدا بھی تھا ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہے انہیں چو خیر پہلی انٹری نہ کرنا انٹریز مانگی ہوئی ہیں لیکن پہلی انٹری نہ کرنا خریدنے کی date نہیں given inception of lease کیا ہے جی 1st july 3 lease period ہے 3 سال useful life ہے 6 years lease installment 3 million to be reduced annually by 5% x-wise has limited depreciated its plant on straight line basis lesser's accounting profit before tax is 3,00,000 capital allowance capital allowance کسے کہتے ہیں پتہ ہے ٹیکس پڑھا ہوئے آپ لوگوں نے capital allowance کسے کہتے ہیں یہ بھی depreciation ہی ہے بالکل capital allowance پہلے سال کے اندر جو depreciation allow کی جاتی ہے یہ وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ depreciation دے رہے ہیں tax deduction 2000 ہے پہلے سال کے لیے ایسے ہی ہے tax rate applicable to companies capital allowance depreciation کو ہی کہتے ہیں پہلے سال دیں آپ جان سال ٹھیک ہے capital allowance ٹیکس والے depreciation کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کبھی آ جائے تو اچھا اب سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہیں پہ لکھا ہوگا ہے کہ ایسیٹ لیسی کو ٹرانسور ہو جائے گا ایڈ دی اینڈ آف لیس ٹرم مفت میں نہیں پیسے دے کر نہیں اچھا ایسیٹ کی useful life لیس ٹرم جب وہ تین سال ہے اور useful life چلو given ہے economic تو نہیں ہے تو مجبوری میں اسی کو لے لو یہ بھی major portion نہیں ہے present value of lease payment کے لیے interest rate چاہیے ہوتا ہے وہ given نہیں ہے ہمیں لیکن چلو تین ہزار to be reduced annually ہے by 5% تو چلو یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کر ویسے مجھے تو پتا ہے کہ یہ سوال operating lease کا ہے لکھا ہو ہے نہیں نہیں وہ تو top پہ لکھا ہو ہے اچھا آج سائے جی working number one کریں question number کون سا ہے question number three page number 749 جی working one sorry question three working number one جی بیٹا 31 December یکم جنوری پر یکم جولائی اسی یکم جولائی پر آپ نے lease start کی ہے اور lease installment جو ہے وہ payable in area ہے تو پہلی installment 30 june 2004 کو 30 june 2004 کو کتنی ہے اگر آگے بڑھا تو بڑھا لیں گے ابھی میں کیا کر رہا ہوں ابھی میں installment والا column بنا رہا ہوں ایسے یہ نا اگر بڑھ گیا آگے تو بڑھ گیا ابھی فیلال میں نے لکھا ہے date اور installment اگر ضرورت پڑھی تو اس کو آگے بڑھا لیں گے صحیح ہے نا ایسی کرتے تھے نا test وہ تو ٹھیک ہے آپ لوگوں پہلے ہی پڑھ لیا میرا دل دا کہ یہ بنا کے پھر آگے ٹیسٹ پر یہ بھی لگوا دیتا ہے ایک ہی ٹیسٹ رہ گیا تھا ٹھیک ہے اور وہ بھی انشاءاللہ فیلی ہونا ہے کیونکہ انسٹالمنٹس کو فیر ویلیو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے اگر وہ ہی نائنٹی پرسنٹ سے کم ہوا تو پیزنٹ ویلیو تو اور کم ہونی ہے اس طرح سے لگانا سکھایا بھی ہوئے آپ کو ٹھیک ہے نا جی پہلا کرایا تین ہزار اب تو تاؤدر میں کر سکتے ہیں نا پھر تیس جون دو ہزار چار پر تو بی ریدیوز اینوالی بائے تو پھر اس کو پانچ پرسنٹ ڈکریز کرکی بتاؤ آج بڑے ہو گیا جی ٹو ایٹ پائیوزیرو اور تیس جون دو ہزار چھے جی زیرو ایٹ بس یہ ہی ہے ٹوٹل کرو ایٹ 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 آ گیا اور رینٹل انکم سٹریٹ لائن پر نکالنے کے لیے ایٹ ڈیبل فائیو ایٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تھری ایئرز کے ساتھ جی آنسر is جی ٹو ایٹ فائیو تھری پر ایئر سٹریٹ لائن کے اوپر یہ انکم ہم ریکارڈ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا ٹیکس والوں کو اسی سے تکلیف ہونی ہونے نے کہنا یہ کون سی انکم ہے جو تمہیں پیسے آئے ہیں بس وہی تمہاری انکم ہے بات سمجھا رہی ہے اب اگلا کام کیا کرنا ہے ہم نے ورکنگ ون تو ہو گئی ورکنگ ٹو کیا کریں گے جی کرنگ کیونکہ اس نے جنرل انٹریز مانگی ہے نا ٹیک ہے آیا کمایا گس آیا والی انٹریز بھی انشاءاللہ آپ کرو گے اور اس کے بعد آپ یہ کرنگ ٹیکس اور دیفر ٹیکس کی بھی ورکنگ آپ کر کے آپ فگر نکالو گے تب ہی آگے جا سکتے تو کرنٹ ٹیکس کی کیلکولیشن میں میں اگین اس نے دو سال کی انٹریز مانگی ہوں گی انشاءاللہ ایک ہی ہے اوہ نو چلو کوئی بات کیا ہو سکتا ہے اب کیا ہو سکتا ہے جی دو ہزار چار ہے اوہ یہ اچھا موقع ہے چیک ہوں جلائی اچھا 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 موقع کان ہے تالیو دیکھا تو دو ہزار چار پہ یہ انڈ ہو رہا ہے میں خوش ہو گا میں نے کہا چلو ایک سال میں اس وہ بلا نہیں بناتا جب مانگا ہوگا اس کے علاوہ بناتا دو ہزار چار کا سال پی بی ٹی سوال کے اندر گیون ہے پی بی ٹی سوال میں گیون ہوگا لیسز اکاؤنٹنگ پروفیٹ بی فور ٹیکس تری ملین یہ پی بی ٹی تو ہے تین ہزار کے آگے جی پروفیٹ پی فور ٹیکس اس کے بعد کچھ چیزیں ہوا کرتی تھی ایڈ کچھ چیزیں ہوا کرتی تھی لیس اب جو ہم نے کیا اکاؤنٹنگ والوں نے اس کو پھٹانا ہے ٹھیک ہے نا ورکنگ 3 بھی ساتھی اپن کر لیں ورکنگ 3 کیا جی دیفر ٹیکس لائیبیلیٹی سلیش ایسٹ ایز اون تیس جون دو ہزار چار کیرنگ اماؤنٹ ٹیکس بیس ڈیفرنس اور ٹیکس جی بچو شروع کریں کام جی ہم نے جو پی پی ریکارڈ کیا ہوگا بلکل وہ پی پی ای ہم نے پندرہ لاکھ پی ریکارڈ کیا ہوگا لیکن اس کو ہم ڈیپریشیڈ کریں گے اس کی یوسفل لائیب چھ سال پر ایسے ہی ہے اب بولو اب یہ جو ہم نے کر رکھا ہے ٹیکس والوں نے کہنا ہے بائی جن اسکورٹ آئیں مطلب وہ کہیں گے ایڈ کریں اکاونٹنگ والوں کی ڈیپریشیشن اکاونٹنگ ڈیپریشیشن ایڈ کر لیں اچھا جی اکاونٹنگ ڈیپریشیشن ہے کتنی پتہ ہوگا تو ہی ڈ کریں گے باپس تو ہم نے سٹیٹ لائن بیسیز کے اوپر سوال خاموں سے تو ڈیپریشیٹ کرنا ہے کتنی کاؤس ہے پندرہ ہزار پندرہ ہزار ڈیوائیڈڈ بائی ٹیکس پندرہ ہزار ڈیوائیڈڈ بائی ٹیکس یر ٹینٹی خائی ہنڈڈ کو ایڈ بیک کروایا اچھا اوپر لکھوائے ہی آپ نے پیوڈی کتنا تین ہزار تھا جی ٹینٹی فائی ہنڈڈ کو انہوں نے آئیڈ کروا دیا تو اس سے یہ پتہ لگا کہ ہماری ڈیپشن اتنی تھی یعنی ہم یہاں پر پی پی لکھ سکتے ہیں پی پی کی بک ویلیو لکھ سکتے ہیں اپنی کیرنگ اماؤنٹ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں کتنی مائنس پچی سو بارہ ہزار پانچ سو بھر اسے میسیج کریں کہ مارکر زندہ کریں کر دیں اصول کو بھی اکی نیکسٹ ایک تو انہوں نے ہماری ڈیپشن ریورس کروا دی اب وہ اپنے والی ڈیپریسیشن ریکارڈ بھی کروائیں ٹھیک ہے تو لیس کرنے دیں گے وہ ہمیں ٹیکس والوں کی ڈیپریسیشن لیس کریں گے ہم ٹیکس روز والی ڈیپریسیشن یہ پی پی جیسے ہی بن گیا نا یہ تو سیم پی پی جیسے بن گیا کیوں کیونکہ آپریٹنگ گیز میں لیسر اس کو پی پی ہی تو کہتا تھا یہ تو پی پی جیسے ہی بن گیا بس ایڈیشنل چیز یہ کہ کرائے پر دیا اور اس کے کرائے بھی ٹریٹمنٹ ڈیپریسیشن ورنہ یہ تو بالکل سیم ہنڈر پرسنٹ سوال نے بتائی ہوئی تھی کتنی دو ہزار 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 کریں گے وہ لیس کرنے کے لیے کیا چیز ٹیکس ڈیپریسیشن دو ہزار اس سے یہ پتہ لگا کہ ٹیکس بیس اگ ڈیفرنٹ ہوگی یعنی کہ وہی پی پی ای ہے پندرہ ہزار والا لیکن اس کے اندر سے مائنس کیا ہوگا جی دو ہزار کی ٹیکس ڈیپریسیشن اور اس کی ٹیکس بیس نظر آئے گی ہمیں تیرہ ہزار یہ ریڈ میں نے ٹیکس والا کام کیا ہوگا ٹیک ہے نیچ اب یہ تو بالکل پی پی ای والا کام ہوا ایسے ہی ہے نا جیسے پی پی ای سولہ والا ہم کرتے تھے اوکے اب ایڈیشنل چیز کیا آئے گی ٹیکس والے کہہ رہے ہیں ٹیکس والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو رینٹ ریسیو کیا ہے وہ آپ کی انکم ہے اور ہم انکم میں ڈال رہے ہیں یعنی ہم کیا کرتے تھے آیا کمایا گس آیا ایسے ہی ہے نا اس کی وجہ سے ہمارا ایک آن آرنڈ یا ریسیویبل کا بیلنس بھی آتا تھا جو لیجر بنا کے نکالتے تھے باتیں یاد آ رہی ہیں سوال کرتے جاؤ گے ریویجن ہوتی چل جائے گی انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں یہ آ رہا ہے خیر چلیں اب سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا بھائی صاحب یہ جو آپ نے انکم بنائی ہے نا یہ 2853 والی اس کو کیا کر دو اس کو لیس کر دو تو ہم نے رینٹل انکم جو سٹیٹ لائن پر ریکارڈ کی ہوئی تھی جو ہم نے ورکنگ ون والی کی تھی کتنی 28 انہوں نے یہ ہم سے ریورس کروا دی اور ہم سے کہا رینٹ ریسیوڈ کو انکم بناؤ رینٹ ریسیوڈ رینٹل یا انسٹالمنٹ جو ریسیوڈ کیا کتنی ہے جی نا بیٹا تین ہزار تیرو ریسیوڈ ریسیوڈ ہاں تو تیس جون 2004 میں ریسیو نہیں ہو جائے آخری دن ٹھیک ہے انٹریز کیا بنے گی در دیکھو انٹریز کیا بنے گی آیا کم آیا گس آیا کیش ڈیبیٹ فور بوو رینٹ ریسیوی ون وی یا یا ریسیوی جا رہے تو انٹریز کیا بنی انکم کریڈ اور ڈیپریسیشن ڈیبیٹ اکیومولیٹی ڈیپریسیشن کریڈ اوڈیپشن کیسے نکلی ڈیپشن نکلی وہ یہی پہ میں نے کر دی تھی پنہ آزار ڈیوائیڈ بھائیڈ بھائی ٹھیک ہے نا آیا کم آیا گس آیا لیکن چونکہ آیا اور کم آیا میں ڈیفرنس ان آن ارنڈ وی ہیوز دی ورڈ رینٹ ریسیویبل ٹھیک ہے تو آیا کیش ڈیبیٹ رینٹ ریسیویبل کریڈ کتنے سے تین ہزار سے کم آیا رینٹ ریسیویبل ڈیبیٹ رینٹل انکم کریڈ کتنے سے جی ٹو ایڈ پائیو تری سے کلوزنگ بیلنس کس طرف آگیا جی رینٹل ڈیبیٹ سائیڈ پر یہ تو پھر یہ تین صاحب لائیویل سائیڈ پر کتنا 120 147 اب یہ بھی تو ہماری بیلنس ceed کے اندر کرنٹ لائیویل ٹی پڑا ہوتا تھا 147 aira 8 کر لیں یہ 3 لکھا وہ صحیح ہے کوئی بات نہیں بیٹا بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ بھی ایک چیز ہے کیا رینٹ ریسیویبل بلکہ آپ ان ارنڈ ہی لکھیں جب بیلنس ہی میں لکھتے تو وہ اصل نام لکھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ان ارنڈ رینٹل انکم یہ ہمارے حساب سے آ رہی ہے ون فورٹی زیون ٹیکس والے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ہم تو اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات ٹھیک ہے تو ون فورٹی سیون اور یہاں پہ کیا آجی ٹھیک ہے سوال تو ختم ہو گئے میرے حساب سے تو جی بتائیں جی ٹیکسیبل پروفٹ کرویاں کرویاں کتما ہے تھری سکسس اور ٹیکس ایڈ دائرہ تھی ٹائی پر سنت کرویاں 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 کتما ہے جی ٹیکسیبل کتما ہے جی ٹیکسیبل تو ڈیڈکٹیبل ڈی wižس ڈیفرنس 147 lạiی اور بتائیں ڈیش ڈیری ڈیڈکٹیبل ڈیدکٹیبل ڈیفریم پر 35 personat لگاؤ 240 براؤڈ ڈاؤن زیرو کیری ڈاؤن ورکنگ 3 سے آیا 226 اور 226 کا آگیا ڈیف ورٹیکس جلدی سے انٹریز دیکھو اب اچھا بیس بن گئی ہے وہ جو آپ کا ریسنٹ والا سوال ہے نا وہ انشاءاللہ اب آپ نے اچھا ایک چھوٹی سی بات پچھلا سوال جو کیا ہے ہم نے ذرا اس میں ایک بات نے بتانا بھول گیا چلو بات اب بتا مجھ سے پوچھنا ہے اگر ریزل ویلیو گیون ہو تو کیا کرنا ہے ایک مرد ذرا پوچھے جی جی بچھو اب ذرا سلوشن میں انٹریز چیک کرو سوال نے کہا جنرل انٹریز مانگنی ہے دیکھو یہ سارا کام ہم صرف ٹیکس کی دو انٹریز کرنے کے لئے کرتے ہیں یہ سارا کام ورکنگ 2 ورکنگ 3 اور ورکنگ 5 اکاؤنٹنگ یہ نہیں ہوتی اکاؤنٹنگ ساری اپنے حساب سے کرنی ہے یعنی کہ پہلی انٹری ہوگی ایسیڈ خریدنے کی ایسیڈ ڈیابیٹ کیش کریڈٹ پندرہ لاکھ کی وہ ڈیٹ نہیں گیون تو نہ کرو سکپ بھی کر سکتے ہو سوال میں ہوئی پڑی ہے اچھا چلے ٹھیک ہے تو ایسیڈ ڈیابیٹ کیش کریڈ ایسیڈ خرید لیا پھر قرائے پہ دینے کی کوئی انٹری نہیں ہوتی بس کرایا آیا کمایا گسایا ایسی ہمارے پاس ہے تو اپریٹنگ لید ہے تو ایتہ دیکھو تیس جون پہ انٹری پہلے ہوئی کیش ڈیابیٹ رینٹ ریشیویبل کریڈ پھر رینٹ ریشیویبل دیابیٹ 2853 سے رینٹل انکم کریڈ اور پھر دپریشن ایکسپینس ڈیابیٹ اکیومٹ اپریشن کریڈ 2500 یہ انٹریز ہو گئی تھی اکاؤنٹنگ تو یہی تھی اب ٹیکس بیچ میں انوالو ہوا تو ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑا اور یہ فگر نکلی سی ٹی ڈیابیٹ سی ٹی پی کریڈ پھر یہ سارا کام کرنا پڑا یہ فگر نکلی تو ڈی ٹی اے ڈیابیٹ ڈی ٹی اے کریڈ ٹھیک ہے اچھا 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 پچھلا سوال کس پہ تھا پیج نمبر 160 یہ سمجھ آگئی ہے بات کی ایک منٹ ایک چیز ذہن میں آگئی ہے مجھے بھول نہ جائے 167 تھا نا لسانی والا 182 تھا اوہ مئی گاڈ 167 پہ کیا ہے پھر مجھے ذن میں کیوں چل رہا ہے وہ اوہیئر وہ تو الگ تھا نا یہ یہاں اچھا اب دیکھو لیسی کے سوال میں آپ نے ڈیپریسیشن نکالی تھی بولو بولو ڈیپریسیشن نکالی تھی آپ نے کیسے نکالی تھی ترا بتانا دوبارہ رائٹ آف یوز جو سب کچھ بھی آیا تھا کتنا آیا تھا ٹوٹل سب کچھ جو ٹوٹل آیا تھا مرکنگ کی تھی ہے لگ سے رائٹ آف یوز میں پریزن ویلیو لیس پیمنٹ پی ڈالی تھی پریزن ویلیو ویلیو دی کمیشنگ پی ڈالی تھی کتنی فگر آئی تھی سیون سکسٹی ٹو اس کو آپ نے کس سے ڈیوائیڈ کیا تھا اچھا اب اس سوال کے اندر کیا تھا اس سوال کے اندر کیا تھا کہ جی آر وی ایکسپیکٹیڈ ٹو بی پیڈ کتنی تھی ایکسپیکٹیڈ ٹو بی پیڈ بائی لیسی کتنی تھی جی زیرو اگر یہ ہوتی اگر مثال کے طور پر تین روپے جی آر وی ہوتی ایکسپیکٹیڈ ٹو بی پیڈ کچھ بھی کر لیں ایسی کوئی فگر کر لیں لیسے لیسے جی آر وی یہاں پہ آئی ہے نا پچاس ٹوٹل پچاس آ رہی ہے تو اس نے گارنٹی ساٹ کی ہوتی تو ایکسپیکٹیڈ ٹو بی پیڈ دس آ جاتا نا تو وہ ریزن ویلیو کی طرح جیسے بچوان میں نہیں کرتے تھے کسٹ مائنس تیجل ویلیو وہ مائنس کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ تھا جو کلاسز میں محصول ہوا ہے اس کو لے لیں شاید کئی کیا بھی وہ ہوا نہیں تھا ایسا شاید کبھی آیا تھا آیا تھا اس طرح سے ایکسپیکٹی ٹو بی پیڈ ہو ڈیپریسیشن کی ہو تو اگر کی ہوگی تو نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے گا ٹھیک ہے آسان بات ہے مشکل نہیں ہے اگر سوال کے اندر چھوڑ دو چھوڑ دو اب آ جائے گا تو یہ کر لینا بیٹا نہیں ہوا ہوگا تب بھی کر لینا چھوٹی سی بات ہے آئی کےپ نے اب ریسیٹ اٹیمٹ کے اندر یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر نہیں بھی کسی سلوشن میں ہوا ہو تو آپ کرتے ہیں سادھا سی بات ہے مشکل نہیں ہے کاسٹ کو لائی سے ڈیوائیڈ کرتے تھے سٹیٹ لائنگ میں مائنس ایزل ویلیو جی آر بی تو ادھر آتی نہیں نا لیسی کے سوال میں صرف کیا آسکتا ہے جی آر بی صرف کیا آسکتا ہے جی آر بی یہاں تک کو مسئلہ لیکن اگر لیسر کا سوال ہو وہ تو ویسی سمپل ہے اگر لیسر کی فانیس لیز ہے تو اس نے تو ویسی کتابوں سے نکال دینا ہے وہ ڈیپریشیٹ کرتا ہی نہیں ہے کرتا ہی کون ہے یہ اور اگر آپریٹنگ لیز ہے تو وہ تو پی پی ہے وہ تو ویسی زندگی سمپل ہے وہ تو جو ریسر ویلیو ہوتی تھی کون ہے ریسر ویلیو مائنس کرتا ہی تھے سریٹ لائن کے اندر اس میں تو مسئلہ ہے ہی نہیں یہ چھوٹی سی چیز مسئل دی ٹھیک ہے نا تو اگر لیسر بیٹر لیسر لیسر اسیڈ کو ڈیپریشیٹ ہی نہیں کرے گا آپریٹنگ کے اندر لیسر ریسر ویلیو مائنس کرے گا جو ٹوٹل ہوتی ہے اس میں جی آر ویلیو تو چکر ہی نہیں ہوگا آپریٹنگ لیسر میں جی آر ویلیو ہوتی ہی نہیں اگر ہو بھی تو اس سے کیا اس کے پاس چھینڈے کے لیسر دے بھی دی اگر سوال میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس ایسر پی پی ہی ہے ہمارا وہ تو ویسے ہی آئیے سولان والی ایک آنٹنگ ہے جیسے آئیے سولان کی ہوتی تھی کاؤنٹنگ آپریٹنگ لیسر تو وہی ہے آپ کوئی ایسر ٹکرائب پہ اس کے تو لیس لگی نہیں یہ بات یاد رہے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے جی جی آر وی ایکسٹرٹیٹ بھی پیڈ بائی لیسیو زیرو ہے تو لیسی ڈیپریشیٹ کرے گا مائنس زیرو ٹھیک ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا اگر سوال میں ریزل ویلیو آ جاتی تو آپ نے کیا کرنا تھا اس کو مائنس کر لینا تھا اوکے ڈن صحیح ہے یاد رہ گی یہ بات کہ میں نے اس لیے فوراں ہر چیز روک کر میں ادھر آیا ہوں مجھے بھول جانی تی ورنہ اچھا جی کہاں پہ تھے ہم اچھے بھلے ہم کونسے سطح پہ تھے یہ الگ سے جو آئی فرس سکسٹین لیٹھ گھنٹے کہو گے بس ختم کر رہے ہیں بس یہ کوئیسن نمبر فور رہ گیا جی پھٹا فٹ اس کو کر دیں کوئیسن فور بھئی کوئسن کوئسن ثری میں نے کروا دیا ہے کوئسن نمبر فور دیکھیں لو ویلیو اور شورٹ ٹام اس کی بھی مکسنگ آئیس ٹویلپ کے ساتھ نہ ہونا رہ گئی تھی صرف اصل میں آئی سوال لیسی کے ہوئے ہیں ایک ادھر سوال یہ شاید ریسنڈ والا یہ لیسر کا اور لو ویلیو کا بالکل نہیں ہے ابھی تک تو یہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے مومن لیمٹیڈ اپٹینڈ اون لیز اون لیپٹاپ مومن لیمٹیڈ اپٹینڈ اون لیز اون لیپٹاپ فرام ایکس وائی زی اون یکم جلائی تین اون فالوین ٹام لیس پیریڈ تین سال وید انسٹالمنٹ آف تین ہزارین ایریر وید فائی پرسنٹ انویل ریڈکشن لیسی پروفٹ ویہور ٹیکسز چاریس ہزار ٹیکس ریٹ اس پینتیس جیسے یہ لائنے آئیں آئیس ٹویل ایکٹیویٹ ہو گیا اب معاملہ کیا ہے معاملہ وہی ہے ٹیکسز والوں نے کیا کہنا ہے یہ سب چھپ ہے اس کے کیس میں لیکن آپ کو بتا ہے ٹیکسز والے ہمیشہ ساری لیز کے اندر رینٹل کو ہی مانتے ہیں ریسیم کرنے والے کہتے ہیں تمہاری انکم ہے پی کرنے والے کہتے ہیں تمہارا ایکسپینسز کے علاوہ کچھ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور ایسٹ کس کا ہے لیسر کا ہے ہر کیس میں ہی لیسر کا ہے بس اس کو یہی سمجھ آتی ہے ٹیکسز والوں کو یہی سمجھ آتی ہے لیکن ہم تو یہاں پر کیا کرتے ہوتے تھے نہ کرو یا رہا ہے بھائی ہم تو کہنا بریک کرو ٹھائر جا کر دیں ہم بریک جی ہم کیا کرتے ہوتے تھے ہم تو اس میں بھی یاد ہوگا آپ کو ڈیٹ انسٹالمنٹ بس آیا کمایا گھسایا کی بجائے گیا خرچ ہوا گیا خرچ ہوا اسی طرح سے کیا تھا یاد ہے لوویلی ایسیڈ کی لیس اگر تین سال پر تھی تو ہم نے کہا تھا اس کو لیسر کی آپریٹنگ لیس کی طرح سے کر لو یادیں تازہ ہو رہی ہیں تھوڑا تھوڑا تو یاد آئی رہا ہوگا آپ تو اس وقت ہی نہیں میرے خیال تو پھر کیوں نہیں یاد آ رہا تھا ہم اشہ جی یاد ہے تو پھر بولتے کیوں نہیں ہو تیس جون دو ہزار چار او مائی گاڈ جی تیس جون دو ہزار چار پر پہلی انسٹالمنٹ ہم کتنی ہے تین ہزار دوسری انسٹالمنٹ اگلے سال انویل ہے نا کم کر کے بتاؤ بھائی اب وہ پرسنڈی والا زمانہ گزر گیا اب جی تری ایٹ تری تاؤزنڈ کو فائی پرسنڈ کم کرو ٹو ایٹ فائی زیرو پھر فائی پرسنڈ مزید کم کرو ٹو سیون زیرو ایٹ یار مارکرز ہی کوئی نہیں پوچھتا یار گریب آدمی نو جی ایٹ ڈبل فائی و ایٹ بے رکھیاں یار اسگر تمہاری بے رکھیاں جو ہے نا آج کل بس دل توڑ دیتی ہے اب میرا تو رینٹ ایکسپینس جی رینٹ ایکسپینس سٹیٹ لائن پر بک کرنا ہے سٹیٹ لائن پر رینٹ ایکسپینس بک کرتے تھے اور لیکچر نوٹس وولیم آن کو مٹا کر ہم یہاں پہ لکھتے تھے ایٹ ڈبل فائیو ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی تھری کتنا ہے ٹو ایٹ پائیو تھی جی بیٹا اب انٹری کیا ہوتی تھی یہ ایسیڈ لیس پر لیا ہے تو کوئی رائٹ آف یوز لیس لائیویلٹی کی اکاؤنٹنگ نہیں کرتے تھا میں نے کہا تھا خاموش ہو تو بس آپ نے کیا کرنا ہے گیا خرچ ہوا گیا خرچ ہو مارکر ہو گئے تازہ بھائی مارکر اچھے گیا خرچ ہوا تو پہلی انٹری انہوں نے کیا ہوگی یہ رینٹ ایکسپینس ڈیویڈ کیش کریڈٹ اور پھر سوری 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 یہ تو خرچ ہوا اچھا پہلے گئے کی ٹھیک ہے کیش ڈیویڈ لیکن 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 ایک جملہ اب یہاں پہ پری پیڈ اور پییول ہونے ہیں رینٹ پری پیڈ اور پییول ہونے ہیں رینٹ پیول ایسی بولا تھا نا ٹھیک ہے اب اس کے انٹری کیا ہوگی کیش گیا ہے تو رینٹ رینٹ پیبل ڈیویڈ کیش کریڈٹ اور رینٹ ایکسپینس ڈیویڈ رینٹ پیبل کریڈٹ ٹیکس والوں نے آگے کیا کہنا ہے ورکنگ نمبر یہ بھی بنا لیں چلے ساتھی ورکنگ نمبر ٹو یہ ہم کیا کرتے تھے ٹو ڈیویڈ ورکنگ نمبر لئے تھوڑا سا یہ فنس جاتا ہے لیکن کوئی تھوڑا سا سوچ کی کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ اتنے فلو میں نہیں ہوتا جیسے وہ ہو جاتا تھا لیکن ہو جاتا ہے تھوڑا سا سوچ کی کرنا جی کلوزنگ آ گیا یہ تو پری پیڈ والی سائٹ پر آ گیا یعنی ایسے ہے نا کتنا وان فورٹی سے اب ٹیکس والے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے کہنے لگے اسکیوز می یہ کیا ہے یہ two eight five three کیا ہے ہم نے کہا جی پہلے آپ بتائیں پی بھی ٹی کتنا ہمارا آپ کو بتائیں انہیں کہا چار ہزار اچھا اب بتاتے ہیں یہ ہمارا rent ٹی سینج مگو یہ how to tell your price to kick house وان avez کو نchao کو ایڈ بیگ کرو یہ کون سا عقا آیا خرچہ تمہارا تو تھین ہزار اوپے آیا کٹا تمہ میں تو تھین ہزار پہ یہ کیا ہے جھوڑ بولتے ہو two eight five three sorry جھوڑ بولتے ہو تمہارا تو خرچہ یہ ہے ہی نہیں ایڈ بیک کرو جو خرچ ہے وہ لو انہوں نے کہا اچھا یار نراز کیوں ہوتے ہو لیس کیا کر لیں انہوں نے کہا یہ ہی رینٹل پیڈ رینٹ پیڈ تین ہزار کا یہ تمہارا خرچہ ایک جیسی ترتیب ہے نا بولو تو لیں جی کیا آتے آنسر اس سے ٹیکس نکل آئے گا انشاءاللہ نکل آئے گا ٹھیک ہے آگے چلو اگلی چیز کیا ہوگی جی ڈیفر ٹیکس لائیبیلٹی سلیش ایسی ٹائز آن یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں آنا ہے نا کیوں کیوں آنے کیوں آنے ہاں جی ہماری مسئیبت سٹیٹ لائن والی اور وہ تو اس چیز کو مان نہیں رہے ہیں تو ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا نام پری پیڈ رینٹ ہو کتنا تو کیری اماؤنٹ ہے اور ٹیکس بیس زیرو ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو پورا کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے ڈن کمپلیٹ کیجئے گا اس کو اچھا اب یہ تین سوال ہو گئے اور چوتھا سوال اس کے ساتھ اب آپ نے گھر پہ کرنا ہے اور اب یہ جو یہ جو کوسٹن ہے یہ پاس سوال پر تھری اس کے ساتھ پلس کر لو اس میں سے بھی تو ایک چھوڑا ہے نا کوسٹن نمبر ٹو ٹھیک ہے جی کوسٹن ٹو کونسے پیج پر ہے پیج سیون فورٹی نائن پر ٹیک ہے جی یہ دونوں آپ کے ہومک ہیں ٹھیک ہے بچوں لیکن اس کے اندر ٹھہرو ایک اور چیز ایڈ کر لو وہ بھی ہومک بن جائے گا وہ سوال غالباً کیا ہو ہے لیکن میں اس کو ساتھ میں ایڈ کروا رہا ہوں آپ کے ایک منٹ میں کہیں پہ لکھ کے لائیا تھا کہ اس کے ساتھ اور کونسے سوال ایڈ ہو جائے پسٹن وان ہو گیا ٹو ہومک ہو گیا ٹھری ہو گیا فور ہو گیا نمبر لیزنگ آپ کا ہومک ہے اور پاس سپر ایٹ آئیس ٹویلو والا ذرا اوپن کر کے دیکھیں پاس سپر ایٹ آئیس ٹویلو والا کیا ہوا ہے اس کو ساتھ اب ملا لینا پیج نمبر تری نائنٹی ٹھیک ہے جی یہ پیج نمبر تری نائنٹی ٹھیک ہے جی یہ اب آپ نے ٹائم نکال کے نا کسی وقت ایک سیٹنگ کے اندر یہ سوال کرنے ہیں ایک دو ایک دو تین چار پھر پانچ اور چھے یہ کوسٹن ٹو بھی بیسیکلی پاس سپر ٹو ہی ہے ٹھیک ہے آہ سوری سوری اس کو کیا ہو گیا ٹھیک ہے بچوں چلیں آگے ایک بار سوال دکھانا ضروری سمجھوں گا میں تو ذرا پیج سیون فیفٹی سکس پہ آ جائیں پاس سپر ٹھیک کو دیکھتے ہیں میں ٹک کر لوں ذرا جی پیج سیون فیفٹی قریب ہی ہونا ہے ادھر لیکن شاید وہ آپ کا چپٹرہ لگ ہے مسلینیس ٹاپکس میں یہ نمل لیزنگ اس میں اس نے کیا مانگ لیا آپ سے prepare relevant extracts from NLL's statement of profit or loss for the year 31 سمبر 22 and statement of financial position as on that date اس سوال کے ٹاپ پر لکھیں پاس سپر ٹویلو بی کی طرح سے اس میں بھی ٹیسٹ لگانے کا پورا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے پی پی ٹویلو بی ہی تھا نا ٹھیک ہے پی پی ٹویلو بی کی طرح سے اس میں بھی پانچ ٹیسٹ لگانے کا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے لیکن سوال میں implicit rate وغیرہ given ہے کس لیے اسے finance lease سے solve کر لیں لیکن سوال میں implicit rate وغیرہ کا ڈیٹا given ہے کس لیے ہم اسے finance lease سے solve کریں ٹھیک ہے جی یہاں پہ part lease start کرتے ہیں بند کرنے part ہے ٹھیک ہے موسیقی